اب امریکہ میں ایک لاکھ بلکہ اب نوہت ہزار کے خریب لوگ بیمار ہیں اور آپ کے دو ہزار کے خریب لوگوں کا ان کی موت ہوئی ہے کل برطانیہ میں ایک ہی دن میں خریب سو کے اوپر لوگوں کی موت ہوئی ہے تو یہ پوری دنیا میں یہ ایک پینڈیمک چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہ شروعات اس کی ہو چکی ہے کوویڈ نائنٹین کی مجھے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ بیماری یا پلیک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو میڈیا ہے خاص طور سے وہ میڈیا جو حکومت کی اندھی تائید کرتا ہے تخلید کرتا ہے ان لوگوں نے کوویڈ کو مذہب دے دیا ہے جبکہ جو ہر انسان کو یہ بیماری پکڑ رہی ہے یا متاثر ہیں لوگ مگر اس میڈیا نے اس کوویڈ نائنٹین کو ایک مذہب دے دیا نہیں مگر ہندوستان آنے کے بعد کیوں مذہب دیا گیا ساری دنیا میں اٹلی میں تو کرسچنٹی نہیں کہی چین میں تو بدھیزم نہیں کہا گیا یا پھر کوئی اور مذہب سے نہیں جوڑا گیا لیکن ہندوستان میں آکے مشرفہ اسلام کیسا ہو گیا یہی تو سمجھ میں نیاں ہیں کہ آخر کس نے اس بیماری کو جا کر کہہ دیا کہ بھئی تمہارا مذہب سے تعلق ہے پلیک کتوں کے مذہب سے تعلق نہیں ہوتا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے اگر آج یہ میڈیا بھارت کا ہمارا جو بی جے پی کی تائید میں رہتا ہے حکومت کی تائید میں رہتا ہے وزیراعظم کی خوش آمد کرتے رہتا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میرا ان سے ایک ہی سوال ہے آپ یہ بتا دیجئے کہ چین میں کیا مسلمانوں سے پہلا چین سے نکل کر اٹلی کے اس مقام پر بیماری پھیلی جو اٹلی کا سب سے مخدس طریق نہیں نہیں مخدس طریق نہیں سب سے ایکنومک پاور ہاؤس جو کہتے تھے دولت منج اس جگہ پر رہتے تھے وہاں پر پھیلا وہاں پر بھی ماجید صاحب کیتھولک کا ایک بڑا مقام بھی نہیں نہیں ہم اس پر نہیں جائیں گے مگر اٹلی کا وہ مقام جہاں پر دولت مند رہتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ امباد ہوئی اسپین طاقتور جی ٹوئنٹی میں آتے ہیں اٹلی برطانیہ آپ بتائیے کہ مسلمان پھیلائے ہیں امریکہ کوئی ملک اس کو مذہب سے نہیں جوڑ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مل کر اس کا مخابرہ کرنا ہے مگر یہ میڈیا کے لوگ ان کو شرم نہیں آتی اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ ایسے وقت میں بجائے لوگوں کو جوڑنے کے حضب روایت حضب عادت اور اپنی منافقت اور اپنی خوشامت اور بلکہ جنرلزم کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ جو ایک مذہب کو اس سے جوڑ رہے ہیں اب آپ یہ بتائیے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بن کیا گیا بھائی چوبیس تک کل دے رہی پارلیمنٹ کو کیوں بن نہیں کیا گیا آپ نے تیرہ مارس کو منسٹر اف ہیلتھ کہیتی ہے کہ یہ کوویٹ جو ہے ہیلتھ کا نہیں ہے پارلیمنٹ چلتا ہے آپ مدیہ پردیش میں آپ بی جے پی گورنمنٹ بناتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں ان کے دفتر میں آ کے جب آپ کو یاد نہیں آیا اس میں آپ کی یاد نہیں آیا اچھا آج سے چند دن پہلے ڈلی دارالحکومت بھارت کی ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ جو اتر پردیش بیہار بنگال سے مزدور پیشاں ہیں بھوک اور فاخہ کشی کے عالم میں نکل جاتے ہیں آپ کو جب کچھ نہیں بولتے آپ اچھا بھارت بن پانچ چھ بجے ختم ہوا روٹ پر نکل کر روک تھالیاں بجا رہے ہیں بینڈ بجا رہے ہیں جب آپ کو نظر نہیں آیا ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ میں جانتا ہوں کہ دل و دماغ میں آپ لوگوں کے مسلمانوں سے نفرت بھریوی ہے آپ کو آپ کی نفرت مبارک مگر آپ سے گزاریش یہ ہے کہ کم سے کم پندرہ اپریل تک اپنی برغس کو اور مسلمانوں سے نفرت کو روک کے رکھئے یقینا ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ تلنگانہ میں جو آٹھ جملہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں سے سٹیف نیسر کا خود بیان ہے حکومت کا بیان ہے کہ آٹھ سات لوگوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا وہ دلی گئے تھے مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جتنے تبلیغی جماعت کے ذمہ داران ہیں تلنگانہ اور آندرہ کے مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں حکومت کو مکمل مکمل تعاون کر رہے ہیں مکمل بول رہے ہیں میں خود چیف نیسر سے کئی دن کئی دنوں سے بلکہ میں کہا رہا ہوں کہ پچھلے پانچ چھ دن سے رات میں صبح دو بجے آپ نے کر بھی کیوں بات کہتی نہیں نہیں صبح دو بجے سی ایم مجھ سے بات کرتے صبح دو بجے ایک بجے آپ کے اٹل آندر بات کرتے میں کانفرنس کال پہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے بات کرتا ہوں کمیشنر پولیس مجھ سے بات کرتے ڈی جی پی بات کرتے پورے کوئی پورا مکمل تعاون ارے بھئی تبلیغی جماعت آپ ان کو پسند کریں اے نہ کریں مگر ایک سو سال پرانی یہ جماعت ہے کون سی ان کے پاس دولت ہے ٹھیک ہے دلی میں ہوا وہاں سے لوگ نکل کے ہیں ہم اسے انکار نہیں کر رہے مگر اس کو پوری تبلیغی جماعت کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے اسلام کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے تو پھر کیا ایٹالی میں ایک فوڈوال میچ ہوا ماجز صاحب فوڈوال میچ ہوا فوڈوال میچ میں پھیل گیا پورا اب بولیے کچھ کو ذمہ دار کھڑا کریں گے یہ پینڈمیک ہے اچھا اور ایک چیز بھئی اگر وہ پولیس ٹیشن مجھے کئی مرتبہ نظام الدین جانے کا موقع ملا محبوب الہی کے آستانے پر اور محقبی کریم کی دکان پر ہم چلے گئے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ میں دیکھتا ہوں اچھا ایک بات بتائیے ایک ویڈیو جاری کیا گیا بی جے پی کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا کہ دیکھئے پولیس کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ کو روٹس دے رہا ہوں آپ خالی کریے اگر آپ پولیس کا علاہ حضار ہے تو آپ بولتے ہیں میں بسز مانگ با رہا ہوں آپ پیسے دیجئے اور ان کو ہم بھیجاتے ہیں آپ نہیں کہ اچھا جہاں تک ہماری بات آئی ہمارے بھی بہت سے دوست ہیں ماشاءاللہ جن کو منجلس سے اتنی محبت ہے کہ کوویڈ میں بھی ان کو نظر نہیں آتا تو نہیں مثال طور پر بتا رہا ہوں آپ کو ہیدر آباد کے اٹھاویس افراد خاجہ اجمیری سلطان ہند خاجہ غریب نواز کے آستانے پر گئے بس سے نکلے بولی اصد صاحب ہم بس سے نکل رہے ہیں اور اس بات کی لفظ بلفظ تائیر کریں گے ایک وکیل ہے غلام ربانی صاحب بولی ہم نکل رہے ہیں صاحب میلا پرمیشن مل گیا مل گیا میلا ٹھیک ہے چلیے مدیہ پردیش کے بارڈر پر نیمچ ایک علاقہ وہاں پہنچتے ہیں ماں ان کو روک دیا جاتا ہے وہ بچارے بڑی دردمندان اپیل کرتے ہیں میں فوراں نیمچ کے آپ کے ڈسٹرکٹ میجسٹیٹ کلیکٹر سے بات کرتا ہوں ہمارے راجے صاحب سے میں شکر گزاروں فوراں بولے اوشی صاحب ہم بس کو پرمیشن دے رہے ہیں بس نکلتی ہے پھر مہاراشتہ کے دھولیاں دھولیاں وہ رکھتے ہیں دھولیاں کے ہمارے ملے فاروق شاہ ماجید حسین ایکس میر ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ فاروق شاہ پلیز جائیے دھولیاں جا کر وہ پورا ان کا پرمیشن دلاتے ہیں ان کا جو بھی ہے انتظام کرتے ہیں چائے کا کھانے کا وہاں سے میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائے آپ اور انگابا سے شوراپور کی روڈ مت لیجے کوئی کرنٹا کا بورڈر لگتا پھر آپ کو ہم نہ بات نہیں اب سنیے آپ ایک بات سنیے ان کو بودھن لاتے ہیں بودھن لانے کے بعد پھر میں کیٹی را موراو سے فون سے بات کرتا ہوں فوراں کیٹی را موراو جو ہے آپ کے وہاں کے آڈیو کو بولتے ہیں ایک ایم پی جب یہاں سے بیٹھ کر ایک بس کو موا سکتا اکٹھائیس لوگوں کی آپ تو دار آپ کا پولیس سیشن آپ کے ناک کے نیچے ہے آپ نہیں کر سکتے بھئی یہ اس کو ہم ان میڈیا کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ مذہب سے مت جوڑیے یقیناً تبلیغی جماعت کے لوگ پورا تعاون کر رہے ہیں یہاں پر امباد بھی ہوئی ہے اس کی ہم تمام کو غم ہیں بہت تکلیف ہے خسرو بھائی کا انتخال ہوا تکلیف دے بات ہے بھئی یہ غم ہے ہمارے کو یہ لوگ جا رہے ہیں چیف منسٹر ٹیلیفون کر کے میرے کو بولے حسد بھائی میں بہت تکلیف میں ہوں میرے کو معلوم نہیں تھا کہ چھے ہم بات ہوئی ہیں بولے کہ کیا ہوا ساں بولیے تو بولے حسد بھائی بہت بری نیوز ہے اپنے تیلنگانہ کے چھے لوگوں کا انتخال ہو گیا ایک ریاست کا چیف منسٹر فکر مند ہے حکومت کے ایک ایک لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جتنے لسٹ ہے نکالی گئی ہے اور پورے تبلیغی جماعت کی ذمہ داران سے میں رابطے میں ہوں حکومت رابطے وہ پورا اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں تو میں عوام سے اپیر کر رہا ہوں کہ اس کو جو بعض میڈیا کے لوگ اس کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں وہ خابل یہ مضمت ہے کنڈیمنیبل ہے یقیناً یہ ہوا ہے اس کو روکنا ہے کیسے روکنا ہے انشاءاللہ ہم پوری مل کے کوشش کریں گے بتائیے کس کا تعلق ہے ارے بھئی یہ پینڈیمنک ہے یہ دیکھ کے نہیں آتا کسی کو مذہب ذات نہیں دیکھتا ہے بڑا سیکولر ہے یہ سیکولر کا نہیں یہ ایک وبا ہے کسی ہوگا آتا ہے یہ وبا ہے یہ پلیک کی طرح ہے آپ ملک کو جوننے کے بجائے آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں ایسے موقع پھر میں ایک دو جن سوال ہے آپ سے یہ دیکھئے ایک طرف حکومت جس طریقے سے لوگ ڈان کی ہے انپلینڈ کوئی ہے اس کی سوچے سمجھے بغیر کی ہے دوسرا ہماری ایکانومی جاری تو کہیں یہ جس طریقے سے آپ کرونا کو اسلام میں داخل کر دیئے اس کی وجہ سے یہ چیزیں تو ٹھپ تو نہیں جائیں گی لوگ کی یا پھر ان کے کچھ یہ جو بعض میڈیا کے چینل ہیں میں بعض کر رہا ہوں پورے نہیں کر رہا ہوں بعض جو میڈیا کے چینل ہیں یہ ہمیشہ سنیے وزیر اعظم جب کبھی رات میں آٹھ بجی آتے رات میں آٹھ بجی آتے تو غریبوں کے نقصان آتا جب کبھی بھی آٹھ بجی آتے ہو کیا وزیر اعظم ایک دن جو دن کا وقت نہیں دے سکتے تھے دوسرے کے بات سنیے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ باوجود اس کے مسلمین کی جانب سے ہمارے عراقین ایسیمبلی بلدیا کی جانب سے تمام عراقین کی طرف سے حیدر آباد کے مختلف انجیوز کی طرف سے حکومت طرف سے اس کے باوجود بھی آج چاہے وہ بنگالی ہو بھائی ہو ہمارا بیہاری ہو جھارکن کا ہو یوپی کا ہو بو کے مر رہے ہیں پھر حیدر آباد میں غریب ہیں بھارت کی ایکانومی کے نینٹی پرسنٹ انفارمنس سیکٹر میں آپ کیا بتائیے یا تو اگر بیماری سے نہیں مرا تو بھوک سے مر جائے گا وہ آپ نے کیوں پلائن نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں پلائن کیا آپ نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہ لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے دوسرے موالک نے بھی لوگ ڈاؤن کیا سوت افریقہ نے کیا انہوں نے ٹائم دیا آپ فوراں اٹھے اعلان کر دیے آپ پارلیمنٹ کو چلاتے رہے کیونکہ آپ کی گورنمنٹ بنانا تھا وہاں پر یہ یقینا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعاون پیش کر رہے ہیں کرتے رہیں گے مگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی سہولتیں نہیں ایک ہی چیف انسٹر ہے پوری بھارت میں پورے ملک میں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیہار کی حکومت نتیش کمار کی ہو بنگال کی ممتہ بنرجی کی ہو یا اتر پردیش کی یوگی کی ہو ان میں انسانیت نام کی رتی برابر چیز نہیں ہے اپنے لوگوں کو یہاں ایک پوچھ نہیں کرتے چیف منسٹر ٹی وی پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی منجلس کے پورے عراقین اسمبلی عراقین بلدیا صدور محتمدین جہاں جہاں ہمارے بیہار کے بھائی بہن ہیں بنگال کے ہیں یو پی کے ہیں کوشش کر رہے ہیں حکومت نے اعلان کیا کہ راشن دیں گے پانچ سو روپے دیں گے پہنچا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں مگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ماجز صاحب اتنا غریب پریشان ہے بہت پریشان ہے کئی لوگ تو غریب فون کر کے وہ حساس صاحب ارے یہ کرونا سے ہم مردوں بھی جانا کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس کیا کرنے ہیں بن کے بعد واجبی ہے مگر ہم کو سمجھانا ہے میں ریاست تیلنگانہ سے بھی چیف منسٹر سے آپ کی اس پروگرام کے ذریعے اپیل کروں گا چیف سیکرٹری سومیش کمار صاحب سے کہ ذرا راشن کی دکانوں کھلا دو آپ راشن دکانیں بند ہیں بہت ضروری ہے تیلنگانہ میں راشن دکانیں کھلایے اور فوراں جو حکومت نے بالکل ہی غلط بات ہے میری آپ تمام اس پروگرام کو دیکھنے والوں سے کوئی زارش ہے کہ بیماری کسی کوئی ہو سکتی ہے بھئی آپ مریض سے کیوں نفرت کر رہے ہیں مرز سے کریے نا مریض سے کیوں نفرت کر رہے ہیں آپ آپ کو مرز سے نفرت کرنے اور مرز سے نفرت کرنے کا طریقہ کیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ سماجی دوری اختیار کریے جمع مت ہوئیے ہاں اگر آپ کھانس رہے ہیں تو کسی کے سامنے مت کھانسیے چھیک آ رہی ہے تو ہاتھ مو کو ایسا رکھ کے چھیک ہیے ہاتھ اپنے دھوتے رہیے آپ مرز سے نفرت کریے مریض سے نفرت نہیں کر سکتے بلکل صحیح ایسا ہو رہا ہے صاحب ہمارے وہ فلان ایسا مر گیا ایسا ہو کہ کیا ارے بھائی ایسا نہیں ہے وہاں صاف صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے سپرینگ کی جا رہی ہے مگر یہ دیکھئے ہر وقت یاد رکھئے آپ کو رحم دل ہونا ضروری ہے ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہمارے رب اللہ کے ناموں میں رحمان اور رحیم ہیں یہ ایسے وقت میں ہم کو رحم دلی کے مظاہرے کرنا ہے اور ان سے نفرت مت کریے بلکہ آپ ان کو حمد دلائیے میں کئی لوگوں سے بات کیا ہوں جن کا انتخال وہاں جو بیمار ہیں اتنے خوش ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں مجھے معلوم آپ کو ہمارا کوئی فون اٹھانے تیار رہے ہیں یہ کہہ رہا تھا بلکہ یہ تو نہیں ہوگا نا مرس کس کو بھی گھر لے سکتا ہے ارے بھائی ایسے وقت میں تو آپ تو ان کو حمد دلانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم دعائیں کرنا یہ انسانی تخاظے ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے انسانی تخاظے ہم پر خدرت نے اور اللہ نے آیت کی ہم پر تبلیغی جماعت کے نام پر اسلام سے جو نفرت پھیلانے کوشی کی جارہی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست آندر پردیش میں اور تیلنگانہ میں جو میں واقف ہوں تمام تبلیغی جماعت کی ذمہ داران حکومت کو اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو جا کر ٹیسٹ کروانا ہے برابر وہ لوگ گاندی اسپٹال نے پہنچ رہے ہیں بعض لوگ در کر چلے گئے گھر کو چلے گئے تو ان سے لوگ فون کر کے بول رہے ہیں میرے کو بتا رہا ست بھائی ذرا آپ بولو ان کو کارنٹین ہو جاؤ مجھے نمبر دے رہے ہیں تو یہ یہ جو چند میڈیا کے لوگ ہیں جو خوشامت پسند ہے حکومت کہ ہمیشہ کسی کی حکومت رہو یہ خوشامت کرنا جانتے ہیں مگر ان سے یہ غلط کر رہے ہیں آپ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں اسلام کے بارے میں مت کریے یہ بیماری سب کو گھر سکتی ہے اچھا مہراشتہ میں جو لوگ مر گئے کتنے لوگ تھے کیا تھے کیسا مرے بتائیے آپ یہ غلط ہے نا تو یہ اس سے میں آپ کے تمام دیکھنے والوں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ اگر نفرت پھیلا رہے ہیں تو دیکھی یاد رکھی کہ حق چھپنے والا نہیں ہے جو کام برسوں سے سو سال سے اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے جو لوگ زمین کے اوپر نے زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں آپ جھوٹ کے ذریعے کسی بھی نیک کام کو ہتم نہیں کر پائیں گے ہیلو ویلکم ٹو لیگل آویئرنیس ویب سیریز سارے دیش کے ٹی وی چینلز پہ نیوز پیپرز پہ تبلیغی جماعت کے نظام الدین میں مرکز میں ٹو ففٹی فورینرز تھے اور تقریباً پندرہ سو اور لوگ تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے میں نے دیکھئے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کیا لاؤ ہے اس پہ چھے مارچ کو پہلا ویڈیو بنایا تھا پھر ٹوئنٹی سیکنڈ مارچ کو ایک اور ویڈیو بنایا جس میں آپ کو کوئرنٹائن کے بارے میں لاؤ اس کی وائلیشن کے کونسیکونسز اور نیشنل ڈیزاسٹر ایک کے بارے میں بتایا آج ذرا سا یہ تبلیغی جماعت کا کیا رول رہا کرونا وائرس کے پھیلنے کے سلسلے میں اس کے سلسلے میں بات ہوگی گو کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس طریقے سے کچھ لوگ اس کو کرونا جہاد کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کونسپریسی کے تحت پورے کنٹری میں پھیلا دیا گیا یہ سمجھ جب دیش اتنی زبردست امرجنسی سے ڈیل کر رہا ہے اس طرح سے کمیونالائز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں مذہب جو ہے وہ کتنا اہم ہے 4.5 بلین لوگ دنیا میں جو چار میجر ریلیجنس ہیں ان میں سے کسی ایک کو مانتے ہیں ریلیجن کے سلسلے میں کارل مارکس کا اسٹیٹمنٹ بہت کوٹ کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں ریلیجن is indeed the self-consciousness and a self-esteem of man who has either not yet won through to himself or has already lost himself again ریلیجنس سفرنگ یہ 1843 کا مارکس کا passing statement ہے کتاب کا لکھ رہے تھے اس میں ریلیجنس سفرنگ is at the one and same time the expression of real suffering and a protest against real suffering ریلیجن is the sigh of the oppressed creature the heart of a heartless word and the soul of soulless condition it is the opium of the people نشا ہے یہ افیم کی طرح کا نشا ہے مذہب مذہب اور rationality مذہب اور science ان میں ہمیشہ ایک لڑائی اور ایک جھگڑا رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہندو مہا سبھا کیا آیوجن ہوا چودہ مارچ کو اور اس میں چکرپتی مہارات جی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اور اپنے اوپر بھی گوہ کا گوبر لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرم کو بھی بھیجیں گے اور ہم اپنے پردھان منطری کو بھی بھیجیں گے یہ جو مذہب ہے اس میں اور science میں کتنی لڑائی رہی کتنے scientist زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے اور science نے یہ پایا کہ جو ارتھ ہے یہ سورج کے چاروں طرف گھوم رہی تو مذہب یقینا rationality کا نام نہیں ہے مذہب blind beliefs کا نام ہے اور جو مذہبی نیتہ ہوتے ہیں ان کی باتیں عوام زیادہ مانتی میری بات تو کم ہی سنتے ہیں چاہے مولانا ہوں چاہے پجاری ہوں چاہے پریسٹ ہوں ان کی بات ہی زیادہ مانی جائے گی آپ یہ دیکھئے کہ ساؤتھ کوریا میں ایک چرچ سے پھیلا کرونا وائرس سکس تھاؤزن سے زیادہ لوگ ایفیکٹ ہوئے سکسٹی فائیف پرسن وہ تھے جو اس چرچ میں جانے والے کسی آدمی سے کانٹیکٹ میں آئے اب ہمارے یہاں law میں جب کوئی case فائل کرتے ہیں تو ایک پہلے دیتے ہیں ہم dates تو یہاں پہ بھی dates کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے آپ یہ سوچئے کہ 13th March کو 13th March کو Love Agrawal جو Joint Secretary ہیں Government of India کے health کے انہوں نے press conference کی تب تک دیش میں 81 cases ہو چکے تھے 16 Italian تھے 1 Canadian تھا اور انہوں نے کہ there is no health emergency no need to panic 13 March کو ہی Delhi government جو ہے وہ ایک order issue کرتی ہے کہ seminar نہیں ہوگا conference نہیں ہوگی لیکن religious congregation کو اس میں نہیں include کیا گیا یعنی religious congregation 13 تاریخ کو allowed تھا تبلیغی جماعت کا یہ congregation یہ event 13 سے لے 15 March تک رہا اب آپ یہ دیکھئے کہ golden temple نہیں بند کیا گیا بہت دن تک بہت یوگی یوگی عدیت ناث یوپی کے چیف منیسٹر ہیں پرائیم منیسٹر نیشنل لوگ ڈاؤن 21 ڈیز کا announce کر چکے ہیں وہ ایوڈیہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ اور پھر وہاں پر وہ پوجہ آرچنا ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ شیورات چہان عوط لیتے ہیں 23 مارچ کو اور وہاں پہ بھی ایک بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے ان کے سپورٹرز وہاں موجود ہیں 16 مارچ تک تیروپتی ٹیمپل میں ہر گھنٹے 4000 ڈیووٹی جا رہے تھے 16 مارچ تک صدی ونائق ٹیمپل بن اجین کا مہا کالیشور ٹیمپل بن نہیں کیا گیا 18 مارچ تک ویشنو دیوی ٹیمپل بن نہیں کیا گیا 20 مارچ تک کاشی وشنا ٹیمپل بن نہیں کیا گیا 17 مارچ تک شیڈی سائی بابا ٹیمپل بن نہیں کیا گیا جو پوری سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آئے گی وہ 19 تاریخ کو آئے گی جب پردھان منتری جی کہیں گے 22 تاریخ کو آپ جنتہ کرفیو لگائیں اور شام میں تالی بجائیں اور تالی بجائیں اور آپ نے اس دن بھی شام کا منظر دیکھا کہ تالی بجانے کا ایک ایونٹ بن گیا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور گانے گانے لگے تالی بجا بجا کے گو کرونا گو کرونا گو کرونا وہ تماشا آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے سیشن کو ختم نہیں کیا گیا اور بی جے پی کے ایمپی دشان سنگھ جنہوں نے کنیکا کی پارٹی اٹینڈ کی تھی وہ پارلیمنٹ چلے گئے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے کئی ایمپی جو ان سے کانٹیکٹ میں آئے وہ اس سے افیکٹ ہو گئے راشپتی جی نے ایک ایمپی کی پارٹی رکھ تھی اس میں بھی یہ لوگ شامل تھے تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو ریلیجیس لوگ ہیں اور جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں وہ چلتی رہی چوبیس مارچ تک چوبیس مارچ کو اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے نیشنل لوگ ڈاؤن کا پچیس مارچ کو جو تبلیغی جماعت کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ایس ایچ او کو پولیس سٹیشن جو برابر میں ہے ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں اور اب آپ ان کے فورینر اتنے ہیں ان کے لیے انتظام کریں بس اس کا رینجمنٹ انہوں نے کر لیا وہیکل کا ڈرائیور کا کر لیا پرمیشن مانگی وہ پرمیشن نہیں ملی وہ کمیشنر سے بھی ملے پولیس کے یعنی کوئی یہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ جب بلکل سب ماملہ ہوئے تھے جمع ہونا منع نہیں تھا پروہیبیٹیڈ نہیں تھا ریلیجس کانگریگیشن منع نہیں تھا اس ریلیجس کانگریگیشن کے بعد یہ لوگ وہاں پر سٹینڈیڈ رہے پولیس جو ہے وہ بڑی سخت نگاہ رکھتی ہے مرکز تبلیغی جماعت پر میں آپ کو بتا دوں کہ اندرہ جی کے زمانے میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنس کو لگایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے اور جگہ جاتے ہیں کوئی تین دن کے لیے چالیس دن کے لیے تین مہینے کے لیے تو انٹیلیجنس نے اپنی ریپورٹ دے دی کہ ہم نے بہت غور سے ان کو سن لیا دیکھ لیا بات کر لی ان سے کوئی راشت کو خطرہ نہیں ہے تبلیغی جماعت سے کیونکہ یہ اس دنیا کی بات ہی نہیں کر رہے اسی لیے جو اور مسلم اورگنائزیشن ہیں اور مسلم ریلیجنس گروپ ہیں وہ تبلیغی جماعت کا کٹیسزم کرتے ہیں کیونکہ تبلیغی جماعت میں اپنا گھر بار چھوڑ دیں گو کہ اپنے پیسے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں ان کی کئی فوئی فنڈنگ نہیں ہوتی یہ اپنے ریسورسز انویسٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اپنی پڑھائی اپنے جوب پہ زیادہ دھیان دیں وہ بھی ایک دھرم کا ہی کار رہ ہے تو انٹیلیجنس نے یہ ریپورٹ دی کہ یہ یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے کہ قبر میں کون سا بچھو آئے گا کون سا سان پائے گا کیسا عذاب ہوگا کیا کیا پاپ لگے گا یعنی اس دھرتی کی بات دھرتی سے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمانوں سے اوپر کی بات کرتے کہ جنت ہیوین سورگ میں یہ ملے گا وہ ملے گا اگر آپ اچھے کام کریں تبلیغی جماعت کو سمجھ لیں تھوڑا سا 1927 میں یہ بنی اور تبلیغی جماعت کے جو اس وقت سب سے بڑے کرنے والے مولانا ساتھ کندھالوی وہ خود بہت کنٹوورشل فیگر ہیں دوہزار سولہ میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ مکہ مدینہ کے بعد جو مسلمانوں کا تھرڈ ہولییسٹ پلیس ہے وہ مرکز ہے نظام الدین کا بھوپال میں یہ ان کی سپیچ ہوئی دیوبن نے اس پہ ان کے خلاف فتوہ دیا کہ وہ مسگائیڈ ہیں گمراہ ہیں اسلام کا رونگ انٹرپٹیشن کر رہے ہیں فیکٹ بھی یہی ہے کہ اسلام کے جو تین میجر ریلیجس پلیس ہیں موس سیکریٹ وہ مکہ مدینہ اور جیروسلم ہیں یہ تو بیسویں صدی کی اوپج ہے لیکن تبلیغی جماعت کوئی ریلیجس مسلم بنانا ہے اس لیے نماز کیسے پڑھنی چاہیے ایشور کا نام کیسے جپنا چاہیے اس پہ ان کا فوکس رہتا ہے پھر بعد میں مولانا سعد نے رجوع کیا معافی مانگی اس کے اوپر بھی کچھ کنٹوورسی ہوئی ان کا ایک اور اسٹیٹمنٹ کے موبائل اگر آپ کی جیب میں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی اس پہ بھی بڑی کنٹوورسی ہو چکی ہے ان کا ایک تیسرا اسٹیٹمنٹ کے موبائل پہ اگر اسلامی ایپ یا قرآن ایپ بھی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے فورنیکیشن زنا یہ تھوڑا مولانا جو ہیں یہ اول اسکول کے مجھے معلوم پڑھتے ہیں ان کی ذرا سوچ اتنی لبرل نہیں ہے جو ایک موڈن اسلامی سکولر کی ہونی چاہیے لیکن ہمارے دیش کا سمیدھان جو ہے وہ فریڈم آف ریلیجن میں آپ کو بلائن بلیفز رکھنے کی اجازت دیتا کچھ پارٹ آف بلائن بلیفز جو ہیں وہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے بیچ میں آگئی اب مولانا اپنی سپیچز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسئیبت میں ہو تو اللہ کا گھر نہ چھوڑو جبکہ پروفیٹ آف اسلام کا بلکل صاف یہ آدیش ہے کہ اگر کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے کوئی بہت بارش ہوئی ہوئی ہے اپنے گھر سے نہ جاؤ اپنے گھر میں ہی نماز پڑو مذہب میں یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی دلیل کوئی نہ کوئی ثبوت ریلیجنس سے مل جاتا ہے اسی لیے ریلیجنس میں اتنے گروپس ہوتے اب آئیے ذرا چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر تبلیغی جماعت کے لوگوں سے کوئی ایک ان انٹینشنل مسٹیک ہو گئی ہے یہ ان انٹینشنل مسٹیک اس لیے ہوئی کہ ان کی یہ بلیف تھی مولانا ساتھ کی کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں مسجد میں ہیں تو آپ سے یہ بیماری چلی جائے گی آپ ذرا سوچئے کہ یہ بلیف غلط ہو سکتی ہے بہت سی ریلیجس بلائن بلیف سپرسٹیشن پہ بیز نے تبلیغی جماعت کی جو کتاب فضائل اعمال اس کے بارے میں بھی اسلام سکولرز میں بڑا ڈسپیوٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں بہت سی ضعیف unauthentic sayings of the prophet آگئی ہیں کچھ لوگ اس پہ بھی اتراز کرتے کہ اس کتاب کو کچھ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو قرآن اور حدیث کے برابر تک لا دیا گیا یہ آپس میں ریلیجس ڈسپیوٹ چلتے رہتے ہیں وہ وہ کوئمبتور کے ائرپورٹ پہ جب اترے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی انہیں ایڈمیٹ کر آیا گیا ان کا کرونا ٹیسٹ نگیٹیو نکلا لیکن وہ سات لوگوں کے ساتھ آئے تھے ان کے اس گروپ آف سیون میں دو لوگوں کا پوزیٹیو نکلا اور وہاں سے یہ شروع ہوا زیادہ اس میں مسئلہ اچانک لوگ ڈاؤن ہونے سے ہو گیا اور آپ یہ دیکھئے اس لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد کئی لاکھ لوگ مائیگرنٹ ورکر سڑکوں پہ آ گئے یہاں پندرہ سو لوگ موجود تھے پندرہ سو کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے ان کے یہاں مرکز میں جگہ تقریباً آٹھ دس ہزار لوگوں کی جو تصویریں اندر سے آئی ہیں مرکز کی اسے دیکھ کے مجھے تھوڑی اتمنان اور خوشی ہوئی کہ وہاں پہ لوگ دور دور بیٹھے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کر رہے ہیں انہوں نے اندر سے لوگوں کو باہر کرونا وائرس پھیلنے کا ان پہ رکھ دینا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہوگی اب یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کیا ایڈوائزری نہیں پہلے تو آپ سوچئے کہ جنوری سے لے مارچ تین تک پندرہ لاکھ لوگ باہر سے انڈیا آئے ان میں سے کتنے لوگ وائرس لے آئے گھروں پہ چلے گئے اب یہ ایڈوائزری آئی ہے کہ ان سب کا ٹیسٹ ہوگا کتنا ان میں سے لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہمیں نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا بہت کم لوگوں کا ٹیسٹ کر رہا ہے یونی ورسل سکریننگ انڈیا نے تین مارچ کو شروع کی جو لوگ تیرہ سے پندرہ مارچ کے لئے ایونٹ کے لئے انڈیا آ رہے ہیں یعنی وہ تین مارچ کے بعد اگر آئے یہ دھائی سو لوگ جو مرکز میں چلے گئے کیسے چلے گئے ان کا ائرپورٹ پہ کیا ٹیسٹ ہوا تھا ایمیگریشن ایتھارٹیز نے ائرپورٹ پہ کیوں نہیں روکا تھا ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو مارچ آٹھ کی بھی ہماری ایڈوائزری یہ تھی کہ چائنا ایران کوریا اٹلی اور جاپان لوگ نہ جائیں ہمارے یہاں جو لوگ ایفیکٹڈ ایریا سے آ رہے تھے ہم صرف انہی سے سکریننگ کر رہے تھے آپ یہ سوچئے کہ سولہ مارچ کو ایک منسٹری آف ہیلتھ نے ایڈوائزری جاری کی ہے آپ کے سکرین پہ وہ ابھی نظر آئے گی اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ ایڈوائزری 18 مارچ سے چالو ہوگی اور اس میں یہ کہا تھا کہ کمپلسری کوئرنٹائن ہوگا چودہ دنوں کا ان پیسنجرز کا جو UAE سے قطار سے اومان سے اور کوئیت سے آرہے ہیں اور دوسرے جو ٹریولرز یوروپین یونین مемبر کنٹریز سے آرہے ہیں ٹرکی سے آرہے ہیں انگلینڈ سے آرہے ہیں ان کو پروہیبٹ کیا گیا 18 مارچ کو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھئے ویشنو دیوی میں بھی چار سو لوگ اسی طرح سٹینڈ تھنس گئے تھے ساکشی مہاراج نے بھی تئیس مارچ کو مطرہ میں ایک ایونٹ کر لیا اسی طریقے کا یہ ایک معاملہ ہے ریکلیس نیس اس میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں انٹینشن نہیں تھا کو ڈسو بے کیا گیا تو یہ ایک بیلیبل کرائیم ہے یعنی بیل حق ہے زمانت ہنڈیڈ پرسنٹ اس میں ملے گی نون کاغنیزیبل ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں وارنٹ اریسٹ نہیں کی جا سکتی پھر سیکشن ٹو سکسٹی نائن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے unlawfully negligently کوئی ایسا کام کیا جو وہ جانتا تھا یا reason to believe تھا کہ اس سے کوئی infection پھیل جائے گا تو اس کو چھہ مہینے کی سزا ہوگی یا دونوں ہوگا اس میں بھی زمانت حق ہے لیکن یہ اب کاغنیزیبل ہے یہاں اریسٹ ہو سکتی ہے without وارنٹ سیکشن 270 انڈین پینل کوٹ یہ کہتا ہے کہ malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life جو یہ کام کرے جان بوچ کے اور has reason to believe کہ اس کے سیکشن سے پھیلے گا یہ بھی بیلیبل ہے لیکن یہاں پہ بھی arrest without وارنٹ ہو سکتی ہے 271 disobedience کی بات کرتا ہے quarantine rule کی پھر section 51 ہے national disaster act کا اگر آپ نے comply نہیں کیا direction کا without reasonable cause تو one year اور fine اور both یہاں پہ ان کا defense یہ ہوگا کہ یہ لوگ موجود تھے وہاں پہ ان کا وہاں موجود ہونا منع نہیں تھا اس لیے یہ یہ لوگ وہاں پھس گئے اور ان کو نکالنے کے لیے جو سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے تھے جو ڈیلی گورنمنٹ کو افرٹ کرنا چاہیے تھا وہ انف افرٹ نہیں ہوا اب دیکھیں سپریم کورٹ میں کل ہیرنگ ہوئی ہے کرونا وائرس اور مائیگرنٹ ورکرز کے بارے میں سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہر دس لوگوں میں تین لوگ پوزیٹیو ہو سکتے اب دو باتیں یہاں پہ لے لیجیے سرکار خود کہہ رہی ہے کہ چھے لاکھ لوگ جو ہیں وہ شیلٹر میں رکھے گئے ہیں یعنی بہت بڑی بھی ڈیلھ ہزار سے کئی کئی زیادہ دس دس ہزار بیس بیس ہزار کی دھیڑیں رکھی گئی ہیں یو پی کے چیف بینیسٹر کی میں نے تعریف کی تھی پچھلے ویڈیو میں ایک ہزار بسز کا انہوں نے ارینجمنٹ کیا جبکہ میں نے ٹکٹ دیکھا ٹویٹر پہ یو پی کی بسز نے بہت مہنگے کراہ رکھے چھے سو اسی روپے کا ٹکٹ تھا جبکہ راجستان نے جو بسز چلائیں اس میں زیرو فیر رکھا ایک بس میں ساٹھ لوگ جاتے ہیں اگر ان میں سے بیس انفیکٹ ہیں تو باقی بچے چالیس کے انفیکٹ ہونے کی بھی پوسیبلیٹی بہت ہے اور اگر یہ ایک ہزار بس میں ساٹھ ہزار لوگ گئے ہیں یعنی بیس ہزار لوگوں کے انفیکشن پھیلنے کی پوسیبلیٹی ہے یہ سارا جو معاملہ تبلیغی جماعت والا ہے یہ ایک ڈسٹریکشن کی طرح یوز کیا جا رہا ہے کہ مائیگرن ورکرز سڑکوں پہ کیسے آگئے کیوں انہیں نہیں روکا گیا سرکار کا کیسے فیلیور ہو گیا اس کو cover up کر دیا جائے اور سب چیز کو cover up کرنے کے لیے ہمیشہ الپ سنکھ ایک بہت اچھا شیل پروائیٹ کرتا ہے اب یہ جو میں بات کہ رہا ہوں جو ریلیجیس فیگرز یا ریلیجیس ارگنائزیشن ہوتے ہیں ان کی ریشنیلیٹی اتنی نہیں ہوتی جتنی اسٹیٹ کے عہدداروں کی ہونی چاہیے دو ایکزیمپل میں آپ کو دے رہا ہوں دیکھیں یہ دور اپ بی جی پی کے چیف منسٹر ہیں بہت بڑا انہوں نے کانگریس کے دفیکشن کرا کے ستہ میں آئے اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے جو خود اپنا آرڈر کیا تھا کہ ویڈنگ نہیں ہوگی اور کانفرنس نہیں ہوگی سیمینار نہیں ہوگی وہ اپنے آرڈر کی وائلیشن میں بی جی پی کے ایک ایمیل سی کی بیٹی کی شادی میں چلے گئے جہاں دو ہزار لوگ موجود تھے وہاں ان کے ہوم منسٹر بھی تھے دیکھئے خود اپنے ہی عورتیں تھی ان میں ان کے اوپر کیمیکل کی بارش کر دی گئی سوڈیم ہائی پوکلورائٹ کی لیکویڈ بلیچ کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی ان کی بچوں کی آنکھوں سے تکلیف ہو رہی ہے کتے بلیوں کو بھی اس طریقے سے نئی ٹریٹ کیا جاتا جتنا انسانوں کو ٹریٹ کرنے پہ ایک ہے تو کار روائی سب جگہ ایک ہونی چاہیے اگر گیدرنگ پر پابندی ہے تو کار روائی سب جگہ ایک سی ہونی چاہیے اگر لوگ پھنس گئے کیونکہ 21 مارچ کو اچانک ریل ٹریول پہ پابندی لگ گئی اس کے 22 تاریخ کو جنتا کرفی ہو گیا جنتا کرفی ختم نہیں ہوا تھا کہ ڈیلی کے چیف منسٹر نے ڈیلی لوگ ڈاؤن اناؤنس کر دیا اس کے بعد آپ کا 25 تاریخ سے نیشنل لوگ ڈاؤن ہو گیا مرکز میں جو لوگ دلی میں تھے وہ پھنسے ہوئے لوگ تھے وہ لوگ نہیں کیا وہ ہزاروں لاکھوں مائیگرینٹ جو سڑکوں پہ آ گئے انہوں نے لو آئی لیٹ کیا لیکن وہ بھی مجبور آئے تھے میں ان کے بھی ورود نہیں ہوں جب ہم نے اپنا پلین لوگ ڈاؤن نہیں کیا اچانک ایک پینک کریئیٹ ہو گیا لوگوں کو یہ لگا کہ اگر سیکٹ یا ریلیجس فیگر کو ڈیمونائز کرنے کے بجائے ہم ان کے کانٹیک سٹریس کر کے ان کو ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد پروپر میڈیکل ایڈ ان تک پہنچائیں لاؤ کا جو کام ہے وہ ہوتا رہے گا آپ ذرا اس بات کو سوچ کہ یہ لوگ جو سڑکوں پر آئے ان کی بھیڑ اکھٹی ہوئی اس بھیڑ کو کیوں اکھٹا ہونے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اس وقت بلیم گیم سے بڑھ ہمیں ریکٹیفائی کرنا چاہیے اب سارے ڈسٹک کی لسٹ بن گئی ہے کس ڈسٹک میں تبلیغی جماعت کے مرکز سے لوگ پہنچے ہیں ان سب کی سکریننگ ہونے چاہیے ان سب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے جو قانونی کارروائی قانون کے تحت ہوگی وہ ہو جائے گی سات آٹھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے لیکن کسی پوری ایک کمیونٹی کو یا کسی ایک ریلیجس گروپ کو بلیم دے دینا یہ بات اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مرکز میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی یہ کو کچھ حال آ جائے یہ کو پھر قبرست طاقت کی طرف سے بات کا بطنگڑ بنایا جا رہا ہے مرکز والوں نے بار بار رابطہ قائم کیا اور یہ چاہا کہ ان لوگوں کو پرمیٹ مل جائے تو یہ اپنی جگہوں کے اوپر پہنچ جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں تک پرائم منسٹر نے بلوک ڈاؤ کیا کہ جہاں ہیں ان کو وہی رہنا چاہیے ان لوگوں نے مرکز کے اندر رکھا تو مرکز کے اندر ہمیشہ ہزاروں آدمی رہتے ہیں جس کے اندر ملکی بھی تھے اور ملکی لوگ بھی تھے اب اس کے بعد اس چیز کا پھائل جانا ہے یہ تو ایک عجیب وغیب سی چیز ہے آپ اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لاکھوں کے بھیوڑ چلی جا رہی ہے اپنے اپنی جگہوں پر پہنچیں گے اور دیکھیں گے ان کے اندر ہنس کو ٹیس کریں گے تو کتنے لوگ ہوں گئی ان کے اندر کرونا ہو ایرس پکڑ جائیں گے اسی طرح سے یہاں پہ ہو بھائی تو مطلب آپ مانتے کہ مرکز نے حضرت کوئی کوتائی نہیں کہ مرکز کو بار بار دیتا رہا اور یہ چاہتا رہا کہ اجازت ملے تو ان لوگوں کو اپنی جگہ پر پہنچ جائے یہ کوئی مرکز کے غلطی نہیں اگر نہیں دیا گیا تو جن لوگوں کو اجازت دینی چاہیے تھی ان کی غلطی کیون نے کیون نہیں اجازت دی تو آپ کیا مانتے کہ ایک سادش کے تحتیر سب کچھ کیا گیا میں سادش میری معلومات یہ ہیں کہ گورنمنٹ نے کہ اور گورنمنٹ نے ایر انڈیا کے فلائٹوں کا انتظام کیا لاؤک ڈاؤن کے بعد اور ان کے ملکوں کے اندر پہنچایا گیا دیکھیں مسلمانوں کو نہیں کیا گیا نہیں پہنچا گیا اس کی وجہ سے اب یہ ثابت کرنا کہ یہ بتانا دنیا کو گویا کہ یہ آفت پھیلی ہے تملیجی جماعت والوں کی وجہ سے یہ تو انتہائی ظلم اور بے حدگی کی بات ہے اٹلی میں کہاں سے پھیل گئی وہاں کو انسی تملیجی جماعت کام کر رہی خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اس لئے اس طرح کی بات لوگوں تدبیر یہی ہے کہ لوگ کسی جگہ اکھٹے نہ ہو میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا ہندووں سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے چاہیے جو کچھ ہوا جدیہ کے اندر اور مہانت لوگ جمع ہوئے میں شکر تھا کہ وہ بھی راک داؤن کے خلاف تھا جو کہ اس نے اپنی ماں کا دور کیا تو ان سے خلاف بے وارن نہ کرے ایکنی یہ ہے کہ ان بیشانوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس لیے ان کے خلاف وارن تل گئے ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے آئے جو ملک کو نقصان ہوا ہے اپنے اس تمام ناکامی کو کرونا کے اوپر رکھ اپنا پلہ جھاڑنے بانے میں حکومت سے اگر مان کروں بھی تو مان کرنے کا کوئی مضلع ہونا چاہیے مجھے ایسا محسوس ہو کہ حکومت دیان انتاری سے کام کر رہی تاثب اپنی غلطیوں کا لیکن ابھی جو تازہ واقعہ سامنے آیا اور میڈیا کو جو مجھے رویہ دیکھا اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا تبلیغی جماعت کی بات خزم ہے اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابھی یہ اپنے پرانے رویہ پر قائم ہیں برقرار ہیں طریقہ انہوں نے اپنی اپنا نہیں بدلا ہے جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں تاریخ اسلام میں کہیں ایسا واقعہ ملا ہو کہ مسلمانوں نے جمعہ کی قربانی دی اس سے بڑی قربانی مسلمان دے نہیں سکتا اس کے پاس اس سے بڑی قربانی دی کے لیے ہے ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں نے یہ قربانی دی کہ جمعہ کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ظہر پڑ لی لیکن ان کا رویہ آج بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں میں کس پردھان منصری سے مانگ کر ہوں کس حکومت سے میں مانگ کر ہوں جو حکومت آج بھی سات صبح کے نام پہ یہ کام کر رہی ہے اگرچہ ہمارا اختلاف ہے ان تنظیموں سے اور تبلیغی زماعت سے ہمارا اختلاف ہے اس کے باوجود میں نے جو غور کیا ہے میں نے جو سمجھا ہے تو میں اس نصیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی کہیں کوئی غلطی نہیں ہے ان کے ہاں مہمان آتے تفصیل جاتی ہے زی جاتی ہے انٹریجنس کی جانکاری میں ساری بات تھی پرشاسر کی جانکاری میں ساری بات تھی انہوں نے لکڈاؤن کے بعد وہ لوگ جو رک گئے ان کا انتظام نہیں کیا گیا تو وہ جو حکومت ایسا تاثر کر رہی ہے بنزام کیا جا رہا ان کو نشانہ بنا کر پوری مسلم قوم پہ انگوش نمائی کرنے کی کوشش دی جانے ہے پس سرکار نظام الدین کا نام آرہ ہے تو اس قسم کی جو حرکت ہیں تو میں کس سے مانگ کروں اور کس کے لیے مانگ کروں مانگ مجھے کرنی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ عذاب میں گرفتار مسلمان اپنے آمال کی وجہ سے ہے میں وہاں جا کے گرگرہ کے دعا کروں مجھے یقین ہے کہ گرگرہ کے وہاں جا کے دعا کی جائے گی قبول ہوگی لیکن اگر وہی ایمانداری سے یہاں گرگرہ کے ہر مسلمان اپنے گناہوں کا اصراف کرے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور مسجد میں تو دکھاوے کی بات نہیں کرتا میں اپنے گھر میں تنہائی میں اگر گرگرہ کے وہی دعا اور وہی کام کی جائے گی تو وہی قبول یت ملے گی دکھاوے کا وقت نہیں ہے میرے بھائی اس وقت صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کو دکھاؤ کہ ہم تائم ہو رہے ہسی مذاب کر رہے کچھ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو نماز یاد ہی نہیں ہے اور وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے جو سب پڑھ رہے ویسے ہی انہوں نے سجدے وغیرہ کر لیے میں ان سے بھی یہ کہتا ایماندار ہو جاؤ اور ایمانداری کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاؤ اس کے علاوہ کوئی راست نہیں ہے یہ جو حکومت سے میں اتنی مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ایماندار کر لو تم سب کے ہو اور تمہارے اوپر سب کی ذمہ داری ہے تم سب کے ساتھ انصاف کرو مسلمان تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس مشکل وقت میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے اور اپنے جمعہ قربان کیا ہے اس سے بڑی قربانی ہمارے پر دینے کو نہیں ہے ہم جان دے لیکن جمعہ نہیں چھوڑتے لیکن ہم نے جمعہ چھوڑا اور ظہر پر آگئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے قربانی دیا تمہیں بھی اپنے طریقوں کو درست کرنا پڑے گا تم جو تاثب کا رویہ اختیار کی ہو اس لیے میں یہ کہ رہا ہوں کہ حکومتوں سے مان کرنے کی اسٹیج نہیں ہے یہ اسٹیج بس صرف اپنے رب سے لو لگانے کی ہے اپنے گھر میں جو لینٹروں پہ بیٹھ کے جو وقت گزار رہے ہو تفریح کر رہے ہو وہ وقت اپنے بزرگوں کا ذکر کرنے میں گزار اولہ اور رسول کا ذکر کرنے اوراد وظائف میں گزار عبادت میں گزار جتنی عبادت کر لوگے اور جتنی رب سے لو لگا لوگے اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے گا اور اگر تم اپنا یہ طریقہ نہیں بدلو گے تو تم سنجھو حکومت سے تمہیں کوئی فائدہ مل جائے یا کسی سے کوئی فائدہ نہیں ملنا جب تک تم طائب نہیں ہوگے مجھے نہیں رکھتا کہ تمہیں ان تکلیف رویہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کرونا کی آڑ میں اپنے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہاراشت کو وہاں سرکار گرانے کیلئے کرونا نہیں تھا وہاں سرکار بنانے کیلئے کرونا نہیں تھا تم اپنے سارے کام کرتے چلے جا رہے کرونا نہیں پوری دنیا سے پیسے حاصل کرنے کیلئے کرونا نہیں ہے ملک کو کھوکلا کر دیا ملک کو بیج ڈالا ملک میں کہیں کچھ بچا نہیں ہے ارث وی وستہ بلکل چڑھ مرا گئی ہے حکومت اب جو کچھ بھی ناکامی ہے محرومی ہے جو ملک کو نقصان ہوا ہے اپنے اس تمام ناکامی کو کورونا کے اوپر رکھ اپنا پلہ جھاڑنے والی ہے حکومت سے کوئی امید بزرک ہو حکومت بیمان ہے بیمان تھی اور یہ بیمان ہی رہیں گے یہ ایمان دار نہیں ہونے والے ہیں یہ جیسے تاثب پہلے کر رہے تھے میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں بھائچارہ بنا کے رکھو اور اپنے رب سے لو لگاؤ دنیا اس وقت بلکل ترک کر دو دنیا سے کوئی واسطہ مت رکھو صرف اپنے رب سے لو لگاؤ گھر سے باہر بلکل مت نکلو ضروری کام کے لیے جتنا نکلنا ہے بس اتر نکلو باقی کہیں جسی کو کوئی دقیق ترشانی اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت سے محروم کر دیا اپنے گھر تک آنے کے لیے قدم ہمارے بانجھ دیئے ہم وہاں تک نہیں جائے سکتے اس سے بڑی سزا اللہ اور کیا دے گا اس سزا سے اگر بچنا ہے تو اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے سے اجازت نیزی ہے اپنے گھروں کو اللہ کا گھر بنا لو انشاءاللہ تمہارے سارے مسئلہ ہو جائے اپنے گھر کو اللہ کا گھر بنا لو پاک کرو صاف کرو اور گھر میں ایسے رہو جیسے مسجد میں رہنے کی ہمیں حکم ہے حضرت میں آپ کے بہت بہت کرنا چاہتا ہوں چائنہ نے اپنا رویہ بننا تھا چائنہ 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 اپنی غلطی کو مانا چائنہ نے مانا اس نے قرآن پہ پابندی لگائی مسجد پہ اس نے تمام طریقے اپنے درست کی اس کے حال اس کے کنٹرل کر لیا اس کے سارے بازار کھل میں انہیں تب دوں جب مجھے ان میں کہی ذرا سی دیانت داری نظر آئے تب میں ان کو درور بھیجوں گا لیکن مجھے ان کے دیانت داری نظر نہیں آرہی آج بھی مسلمانوں سے ان کے دلوں میں وہی نظرت ہے جو کل تھی آپ کی بات درست ہے مگر یہ وہ امریکہ میں بھی سرکار مسلمانوں ساتھ کر رہی تھی فرانس میں بھی جن دن اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں گے جب تک یہ اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے مسلمان تکلیف میں ہے ہم دبل تکلیف میں ہے مسلمان تکلیف میں ہے اپنی مسجد میں نہیں جا پا رہا رہا ہے یہ مسلمان کی حکومت بہیمان ہے یہ ساری تکلیف ہے اس وجہ سے میرا ماندہ یہ حکومت جب تک بہیمان رہے گی تب تک تک ان تکلیف سے نہ ہندو کو نجات ملے گی نہ مسلمان کو نجات ملے جماعت اور مرکز نظام دین کے خلاف جو ایک ملیف کی چلائے جا رہا رہا ہے پورا کا پورا جو کرونا وائرس کا مددہ ہے اس کا الزام ہاتھ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو اس کی ہم غنڈم کرتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں اس کی اور ہم سٹیٹ اور سنٹرل گورنمنٹ سے کہتے ہیں اور میڈیا سے کہتے ہیں کہ ایسا ایک ویلیفیکیشن کیمپین کو جل سے جل روکا جائے دیکھئے جو ایک لوگ ڈالا ملک میں لگا گیا اور اس لوگ ڈالا کی نیت کیا تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں اس میں ان پلینڈ طریقے سے گورنمنٹ نے آناؤنس کیا ان پلینڈ طریقے سے آناؤنس کرنے کے وجہ سے بہت سارا ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں گریبوں کو رہا ہے بہت ان کے پروگرام جو تھے جو آرڈی شیڈیو تھے وہ گورنمنٹ کے آناؤن کے آناؤنس کے آناؤنس کر دیئے تھے لیکن جس طریقے سے یہ آناؤنس آناؤنس کے وجہ سے ملک بھر کے الگ جگہوں میں ایک دم گریب لوگ اٹکے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جب لاؤن ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اسی طریقے کا ایک چیز مرکز نظام الدین کے ساتھ بھی اور اس کے وجہ سے وہاں لوگوں کو رکنا پڑا لیکن بری بات یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ کو لے کر پورے کے پورے ایک تبلک جماعت جیسے ہسٹورک اورگنائزیشن کو برین کیا جا رہا ہے اس کے میمبروں پر الزامات لگائے جا رہا ہے الگ الگ کیمپین آ رہے ہیں کورونا جہاد اسے الگ الگ الفاظات ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا میں آ رہا ہے یہ جو مانسکتہ فیسیزم نے لوگوں کی مانسکتہ کتنی خراب کر دی ہے یہ جو فیسیزم سے انفیکٹیٹ لوگوں کی جو مانسکتہ کتنی خراب ہو گئی اس کا ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کورونا وائلس کے ایک محول میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرم ہندو مسلم کی باتیں ہماری میڈیا چینلز کر رہی ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے شاید دنیا کے کوئی بھی ملک ایسے ایک وقت میں دھرم کی باتیں نہیں کر رہا ہے صرف ہمارے ملک کی میڈیا ایسے ایک وقت میں بھی دھرم کی باتیں کر رہی ہیں تو پپلو فرنٹ آف ایڈیا کے طرف سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ویلی دیکیشن کیا جا رہا ہے ساد مولانا ہو جو تبلک جماعت کے امیر ہیں مرکز نظام الدین ہو اور پوری کی پوری تبلک جماعت کے لوگوں کے خلاف جو ایک بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسے جل سے روکا جائے اور گورمنٹ سٹیٹ اور سنٹرل گورمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا کونسٹریشن جو ہے یہ لاکڈاون کے بجے سے لوگ جو تکلیف میں پڑے ہیں ان کی مدد کرنے میں اپنا کونسٹریشن ڈالیں نہ کی ایسی دوسروں پر الزامات لگانے کے لیے شکریہ میڈیا میں ٹی وی پر تبلک جماعت کی لاپروہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے شک کو معلوم ہے کہ دلی کے اندر نظام الدین میں مرکز میں پوری دنیا سے لوگ تبلک کے لیے آتے ہیں جو انسانیت کا پیغام دیتے ہیں یہ نفرت فرقہ پرستی کے خلاف ہیں لوگ یہ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں کوئی غلط بات کرتے نہیں ہیں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو وہاں کے مورانا یوسف صاحب نے پولیس چیشن کو لیٹر لکھیا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں تو پولیس کے ذمہ داری تھی سرکار کے ذمہ داری تھی کہ وہاں آئے اور اس مشکل کو حل کریں جب ایک طرف سے یہ ہے کہ کوئی نکل کے باہر جائے گا تو یہ کرونا بیماری چھوہ چھوٹ کی بیماری پھیل جائے گی سب کو ایجگا رکھنا ہے پیجگا رکھنا ہے اور لوگ آئے ہوئے ہیں تو پھر ان کا بندوست کون کرے گا اب جب مشکل گھڑیا چکی ہے تو ان پولیس والوں کو جا کر سرکار سے بات کرنا چاہیے سرکاری محکموں کو اطلاع کرنا چاہیے کہ یہ ایسی پوزیسن ہے آج مجھے ناپور سے رنگاباد سے اور مہاراشتہ کے الگلے حصوں سے کہاں کہاں سے نہیں فون آ رہا کہ ہم لوگ یہاں آئے تھے علاج کے لئے پھس گئے ہیں ہم آئے تھے شادی میں بھارات میں گئے تھے اور رنگاباد اب وہ جس دن بھارات شادی تھی اسی دن رات کو بیسے جا گیا کہ بھائی کوئی نکل نہیں سکتا لوگ ڈاؤن پورے دیش میں ہو گیا ہے اب وہ جس کے ہاں گئے تھے وہ لوگ مہمان بن گئے وہ کہتا ہے میرے ہاں پانی بھی نہیں آسیم بھائی میں کروں تو کیا کروں وہ آب ہی نہیں سکتے تو یہ زمدہ نہیں کس کی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں سرکار سے بھائی لوگ پریشان ہیں تو آپ ان کا بندوست نہیں کر رہے ہو آپ ان کو کھانا نہیں دے رہے ہو ان کو الگ رکھنے کے جگہ نہیں دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی قانون کا پالن ہونا چاہیے تو دونوں بات کسی ایک ساس ہو سکتی ہے کیا زہر کھا کے لوگ امر جائیں کیا جو کھانا نہیں مللہ ہے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کھانا نہیں ملے گا تو ہم کھانے بھوک سے مریں یا ہم جو ہیں کرونا سے مریں مجھے بتا دیں آج کی آج کیا کسی ایک ویکتی کو بھی پورے مہاراشتہ میں سرکار کی طرف سے ایک کیلو اناج بھی ملا کیا ابھی تک میں روز آنا بات کر رہا ہوں ابھی تک اناج کی کچھ بندوست نہیں ہوا تو یہ ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے کہ سرکار جو ہے جب جب ڈلی میں مرکز سے لیٹر گیا اور اس پہ عمل نہیں ہوا تو اس پوری سفسر کو اور سرکار کو یہ جواب داری رہنا ہے کہ ہاں غلطی ہماری ہے ان کی غلطی کیا اس میں ہے اب جو دکھا رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ ہو گیا ان کی وجہ سے یہ ہو گیا جہاں جہاں لوگ فسے ہوئے ہیں ابھی میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں یا تو ان کو سیف ان کی جگہ پر بھیجنے کا بندوست کیا جائے یا تو ترنت ٹیلی ویزن پر اعلان کر کے کہاں کا کون فسا ہوا ہے ان کو رہنے اور کھانے کا بندوست کیا جائے تو یہ ماملہ حال ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ آج ہمارا دیش کورونا وائرس کی مہا ماری سے جوج رہا ہے اور ہم سب بھارت واسیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو سواست ویباق کے جو نردیش ہیں یا جو ان کے انسٹرکشنز ہیں اور جو ہماری سرکار کی طرف سے جو کچھ ہدایات دی گئی ہیں اپنے آپ کو گھروں میں رکھنے کی اس کی پوری پابندی ہمیں کرنی چاہیے اور سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پابندی کو کرانے میں وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے ابھی جو میڈیا میں جس طرح سے نظام الدین کے تبلیغ جماعت کے مرکز کو لے کر جس طرح سے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے ایسے نازک حالات میں بھی جبکہ پورے دیش کو ایک جٹ ہو کر اس مہا ماری کا اور اس چنوٹی کا مقابلہ کرنا چاہیے کچھ لوگ اور کچھ طاقتیں اس ماحول کو بھی کمیونلائز کرنے کی اور سماج میں ایک درار پیدا کرنے کی کوشش کرنے سے ایسے ماحول میں بھی نہیں چوک رہے ہیں اور میڈیا کا ایک حصہ اس کا مادہم بن رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اس کی تیاری پوری طرح سے نہیں کی گئی اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین چار دنوں پہلے ہزاروں کی بھیڑ دلی کی سڑکوں پر نظر آئی اپنے گھروں کو پیدل جانے کے لیے تو یہ جو اسططی ہے یہ بھی بہت چنتہ جنک ہے جس طرح سے کہا گیا کہ دلی کی سرکار نے یہ اچھا ظاہر کی ہے یہ آدیش دیا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ تبلیغ جماعت کے جو مرکز ہے نظام الدین میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہمیں بڑا افسوس ہے اس طرح کی بات ہماری دلی سرکار کی طرف سے آئی ہے جبکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پچیس تاریخ سے جب سے لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا تبلیغی جماعت کے مرکز کے ذمہ داروں کی طرف سے تین لیٹر بقائدہ پولیس کو پرشاشن کو لکھے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں ان کو نکلنے اور نکالنے کی بندوبست کیا جائے گاڑیوں کے لائسنس دیے جائیں یا ان کو ان کے جگہ تک پہنچانے کی بندوبستہ کی جائے مگر اس پر کسی طرح کی توجہ پولیس اور سرکار نے نہیں دی اور آج جیسا کے سامنے آ رہا ہے کہ اس مرکز کو تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین کو نشانہ بنا کر اس پورے معاملے کو ایک کمیونل اور ایک سامپردائک رنگ دینے کی جو کوشش ہے یہ بہت ہی شرناک ہے بہت ہی افسوسناک ہے پچھلے دنوں جس طرح ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے جبکہ لوگ ڈاؤن ہے کرفیو ہے سب کو گھروں میں لینے کی ہدایت ہے آخر یہ کس وجہ سے آئے اس میں کس کی غلطی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو دلی کی سرکار اور اس کے مکہ منطری کے خلاف افیار درج ہونی چاہیے اگر کانونی کاروائی کرنی ہے تو جن کی لاپروائی کی وجہ سے جن کی بد انتظامیوں کی وجہ سے اور جن کی ویوستہیں نہ کر پانے کی وجہ پہلے ہمارے دیش کے گرہ منطری کے خلاف کرنی چاہیے کہ لائن آرڈر کی استطیق اس طرح سے بگڑ گئی اور آپ نے پوری تیاری نہیں کی اس طرح کے حالات کو پیدا ہونے کے بعد کیا حالات پیدا ہوں گے لوگوں کو کھانے پینے کی کتنی پریشانی آئے گی تو یہ جو چیزیں بگڑ رہی ہیں اس میں صرف ایک ورگ وشیس کو یا ایک دھرم وشیس کے لوگوں کو نشانہ بنانا اور اس کو ایسے نازک حالات میں ایسی دک کی گھڑی میں جب سارے دیش واسیوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اور سرکار کے مدد کے لیے آگے آنا چاہیے آپ اس طرح کی چیزوں کو کر کے اور دیش کے ماحول کو جو خراب کیا جا رہا ہے یہ بات مناسب نہیں ہے یہ بات صحیح ہے اور ہم بھی اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ناغرک کو تمام لوگوں کو جو سواست ویبھاگ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو جاری شدہ جو نردیش ہیں ہدایات ہیں ان کی پوری پابندی کرنی چاہیے اور جو لوگ ڈاؤن کے لیے سرکار نے جو آدیش دیئے ہیں اس کی پابندی کی جانی چاہیے چاہے وہ دھرم دھارمی کس تھل ہوں چاہے کسی دھرم کے ہوں یا اور جگہوں پر ہوں اور بڑی حد تک اس پر عمل کیا بھی جا رہا ہے اور جہاں کہیں کوئی کمیاں اور چوک ہو رہی ہے اس کی طرف سرکار کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ایسے مسائل کو ڈیل کرنا چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے نہ کہ اس طرح کے ماحول میں اس طرح کا ایک سامپردائی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ افسوسناک ہے جماعت اسلامی ہند سارے دیش واضیوں سے اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ ایسے نازک حالات میں ہمیں آپس میں سب کو مل کر ایک جھٹ ہو کر اپنا دائیت بھی پورا کرنا چاہیے اور سرکار کی اور پرشاشن کی مدد بھی کرنی چاہیے اور سرکار اور پرشاشن چاہے دلی سرکار ہو یا دیش کی سرکار ہو ان کو اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار کی طرف سے جیسی ووستہیں ہونی چاہیے جیسا انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس پر فورا دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ہم جماعت اسلامی ہند بھی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ اگر ایسے کام میں جماعت اسلامی ہند جیسے سنگٹھن اور اس کے کاری کرتاؤں کی کہیں مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں بھائیو اس وقت کرونا جیسی مولک اور بھائی مرز کو لے کر پورا ملک پوری انسانیت پریشان ہے اسی سلسلے کی ایک کری میں کہ پچھلے دنوں میں مرکز تبلیغی جماعت نظام الدین میں چل رو مشکو پائے گئے ہیں کرونا ہائیرس کے تعلق سے اس کو لے کر ایک بے ہنگم تبصرہ سوسل میڈیا میں اور میڈیا میں جاری ہے اور یہ کام کون کر رہا ہے یہ کام پھر وہی گودی میڈیا کر رہا ہے جو دلیتوں کے غریبوں کے اخلیتوں کے مسائل پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیسہ حکومت کی دلالی کرتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیرمی تاریخ کو ہیلتھ منسٹر نے خود ہی کہا تھا کہ کرونا سلاس کے لیے بہت خطرناک نہیں ہے اور مرکج تبلیغی جماعت میں جو بھی استعمال ہوا ہے وہ تیرے سے پندرہ تاریخ میں ہوا ہے لیکن سولہ تاریخ کو دیکھ لیجئے سولہ تاریخ کو ملک میں کیا ہوا سترہ کو کیا ہوا اٹھارہ کو کیا ہوا اور گودی میڈیا والے وہ نہیں دکھا دے آپ دیکھیں گے کہ مہا کالے شور کا مندر سولہ تاریخ کو کھلا ہوا ہے سترہ تاریخ کو سائی بابا کا مندر کھلا ہوا ہے سدھی کا مندر کھلا ہوا ہے 18 تاریخ تک بسنب دیوی کھلا ہوا ہے 20 تاریخ تک کاشی بسنب دیوی کھلا ہوا ہے اس کا کوئی تذکر آپ نہیں کرتے جنتہ کریو نافذ ہوئی آتا ہے اور پردان منطری میں جنتہ کریو نافذ کیا اب اسی رات کو جا کر کے یوگی جی جا کر کے جو مخ منطری ہیں یوپی کے جا کر کے وہاں پر رام جنم بھومی میں آپ تا کارت کرم کر رہے ہیں اسی سوسل ڈسٹنسنگ کے بعد اور لوگ ڈاؤن کے بعد گورنمنٹ کا فارمیشن ہو رہا ہے اندھر پردیش میں اور آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ پھر سے وہی کام ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے یعنی پیوری بھیر اوچ سریمونی میں دکھائی جا رہی ہے کہیں سے کوئی سوسل ڈسٹنسنگ کا کومنٹر نہیں کیا جا رہا ہے یہ موضوع نہیں بن پا رہا ہے اور آپ اور ہم کو بھی نظر نہیں پا رہا ہے میں ملت کے دانشوروں کو ملت کے مسلقی صدت میں جینے والے بھائیوں کو اور بلا وجہ ملی مفاد کو نہیں سمجھ کر اس قسم کے بحث میں حصہ لینے والے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کہیں رہے کہیں سے گودی میڈیا کا شکار ہو گیا گودی میڈیا نے انچیوں کو نہیں دکھایا کبھی ان کو ٹارگٹ آپ نے نہیں کیا جو لوگ آئے تھے ممکن ہے کہ وہ بن لقا میں ایک سنٹر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں یہ بیماری آئے بھی تو ہالی کاپٹر سے یہ بیماری آئے ہواہی آج سے اور ڈنڈے پڑھ رہے ہیں پہلے چلنے والوں پر وہاں آئے ہیں تو ویزا جاری کیا ان لوگوں نے اور ان کو ان کی توجہ لینی چاہیے اور ان لوگوں نے اس کے کیر کیا ہے مندیروں میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جملہ آپ نے سنا ہوگا ابھی میڈیا میں کہ وہ فسے ہوئے تھے اور جب آیا مرکز کا معاملہ تو چھپے ہوئے تھے یہ دوگلہ پنی جو ہے میڈیا کی اس دوگلے پنی کا آپ بھی شکار ہوئے ہیں خدا کے واسطے میرے بھائیوں وقت کی نداکت کو سمجھیں اس وقت مسئبت کی ہری ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے استدواء کیجئے اور اس وقت اس مسئبت سے نجات دینے کیلئے جو رہنمہ اصول بنایا ہے اس پر کاربند ہوئیے بلا وجہ دوسروں پر ٹکا کی ٹکمت کیجئے اس میں تبلیغی جماعت کے مرکز کا کوئی اصول نہیں ہے ابھی پیچھے جنہوں میں دیکھا آپ نے بیجے پی ہار گئی تھی اور کیجری وال کی آنکھیں کھلی ہوئے نہیں تھی جن مقامات کا میں نے تذکرہ کیا ان مندروں کا تذکرہ وہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ مرکز کے لوگوں پر ہم مقدمہ دائے کریں گے تو کیجری وال کے بھاچے کو سنیے آپ یوگی اور موڈی کے الفات کو سنیے تو آپ پائیں گے ایک ہی ماں کے بچے ہیں یہ اور سب کی زبان ایک ہی قسم کی ہے ان کی زبان بدلی ہوئی نہیں ہے ذرا غور کیجئے مسلک عمل کے لیے آیا ہے اختلاف کے لیے نہیں آیا ہے میرے بھائیوں اس ملک میں جو مسلم دشون طاقتیں ہیں وہ تو یہی تماشا دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ اپنے درمیان میں لڑیں یہ وقت ایک دوسرے کے غم میں ساتھ دینے کا ہے اور غم کے موقع پر آدمی تو اپنے دشونوں کے لیے بھی دعا کرنے لگتا ہے اور اس وقت مسلکی اختلافات کی بنیاد پر اور آپ کو دینی علم کی کمی کی بنیاد پر بلا بدے کے تفسر سے بچئے پوری ملت کے لیے بہتری کی دعا کیجئے پوری انسانیت کے بہتری کیلئے دعا کیجئے پورے ملک کی بہتری کیلئے دعا کیجئے ان کے بارے میں فکر مل ہو جئے جو مزدور باہر میں پڑے ہوئے ہیں جس کا راسل پانی کا انتظام حکومت اب تک نہیں کیا ہے وہ وہاں بھوک سے مر رہے ہیں گاؤں میں ان کے لوگ ماتن کر رہے ہیں ٹھیلا چلانے والے دکسا چلانے والے ان کا روزگار بند ہو گیا ہے ان کا چولہ بجھ گیا ہے یہ میڈیا کا موضوع نہیں ہے کیا آپ بھی اتنے بے حکس ہو گئے ہیں آپ کا بھی موضوع نہیں بنا ہے اٹھئے اپنے آس پڑوں کے بجھے بچولے کو جلائیے جن لوگ بھوکے کیا سے ان کی خبرگیری کا کام کیجئے خدا کے واسطے بلا وجہ کے اس قسم کے تفسر میں آپ نے آپ کو حقصدار مد بنایئے یہی میری گزاریز بھی ہے یہی وقت کا تقاضی بھی ہے یہ کرونا ویرس کا جو مرض ہے یہ نہ مسلمان کو دیکھ کے آتا ہے نہ تو ہندو کو دیکھ کے آتا ہے نہ کسی اور ذات کو دیکھ کے آتا ہے یہی انسان کے لئے خطرہ ہے تو اس لئے اب ہم اس پر سیاست کرنے کے بجائے ہم اس کے حل کو تلاش کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے کہ جن سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ان غلطیاں کو دیکھیں اسے صدہرنے کی کوشش کریں جی ہاں مرکز نظام الدین ان سے بھی تھوڑی سی چوک ہوئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ بلکل وغل میں ہے ان کے ہری میں ہے وہ جا کر بتائے ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے کوئی اس کے لئے تدبیر نہیں سوچی کچھ آکشن نہیں لیا اور ایسے ہی وہاں کی سرکار کو وہاں کے پرساشن کو انہوں نے اطلاع بھی دی ہے تحریری طور پر تو ان کو بھی آکشن میں آنا چاہیے تھا اتنے دن گزرنے کے بعد آکشن لینا یہ مناسب نہیں ہے اب اتنے سارے ورکرز جو دلی میں مختلف میہا ایوپی سے بیہار سے اور دوسرے اسٹیٹ سے جو تشریف لائے تھے کام کرنے کے لئے اب وہ بھی اچانک تیس سے چالیس ہزار لوگ راستے میں جمع ہو گئے باہر جانے کے لئے اس سے بھی یہ کھنگامہ ہوا اس وقت ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوا اب ہم یہ سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے اگر ہم اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کرونا ویرس سے لڑ پائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی پر آٹھ ہزار لوگ متاثر ہو گئے چار ہزار سے زیادہ لوگ امریکہ میں اس وقت انتقال کر چکے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی پہلے سو دیڑ سو دکھا رہا تھا اب ایک ہزار پانسو سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور کتنے لوگ انتقال کر رہے ہیں اے یا میرے اللہ اس بیماری کی وجہ سے وہ ڈاکٹر جو انسانیت کی حفاظت کرنے کے لئے اپنی جان کو جھوکے میں دال کر آکے علاج کر رہے ہیں وہ نرسیں اور وہ پورا میڈیکل عملہ باوجود ان کو پتا ہے کہ یہاں ہماری جان خطرے میں ہے وہ آکے علاج کر رہے ہیں کتنے ڈاکٹرز موت کا شکار ہو رہے ہیں ایسے میں اگر ہم تھوڑا بھی بد احتیاطی کرتے ہیں ہم کو بھی سمجھ رکھنا چاہیے کہ اتنے لوگ اگر ایک جگہ جمع ہو تو وہ بھی درست نہیں ہے ہم کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور ایسے ہی جہاں آئندہ چل کر اس طرح کی غلطیاں نہ ہو تو میں ان سارے ڈپارٹمنٹ پر بھی اور نظام الدین کے سلسلے بھی کہنا چاہوں گا کہ اب کیا ہوا اسے چھوڑ گر آئندہ ہم اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس پر غور کریں اس پر بات کریں یہ تو مناصب ہوگا تو یہ اپیل بھی حکومت کی جانب سے کی گئی کہ جو بھی وہاں سے لوٹے ہیں وہ اپنی جانچ کریں جی ہاں نظام الدین میں مختلف اسٹیٹوں سے وہاں پہنچے ہوئے تھے میں تمام اسٹیٹ کے مسلمان بھائیوں سے بڑی درد کے ساتھ اپیل کرنا چاہوں گا اس وقت انسانیت خطرے میں ہے آپ اپنے بارے میں ہرگز نہ سوچیں اگر ایک آپ ٹیشت کروا دیں تو اس سے کسی بھی طرح کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی سامنے والوں کو بھی اتمنان ہو جائے گا حکومت والوں کو بھی اتمنان ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اتمنان ہو جائے گا آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہاں کے احباب سے رجوع ہو کر بتا دیں کہ میں نظام الدین سے لوٹا ہوں اور بہتر یہ ہے چونکہ شک کے دائرے میں ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سے ملاقات نہ کریں آپ خود اپنے گھر میں محصول ہو جائیں اور فوراں اطلاع دیں میری آپ سے بڑی درد کے ساتھ افیل ہے اللہ کرے کہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے ساری انسانیت پریشان ہیں اللہ اس وائرس سے ہم کو لڑنے کی حمد عطا فرمائے اور اس سے نجات عطا فرمائے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو تین دن سے مسلسل دعات و تبلیغ کا مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد سے جو کجریوال حکومت کی طرف سے یا پھر سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرینٹ میڈیا کی طرف سے جو کچھ بھی پروپیگنڈے چل رہے ہیں اس سلسلے میں آل انڈیا امام سکونسل کرناٹا کا اسٹیٹ نظام الدین مرکز کے ساتھ کھڑی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام الدین مرکز بنگلہ والی مسجد میں ہوتا کیا ہے وہ ایسے لوگوں کو جو دین سے بلکل واقف نہیں ہیں ویسے لوگوں کو وہ دین کی بات سمجھاتے ہیں چاہے ان کے گھر تک پہنچ کر یا پھر ان کے پاس وہ خود آتے ہیں تو جس سے آپس میں محبت اور بھائیچارہ پیدا ہوتا ہے یہ کام ساری دنیا میں چل رہا ہے تو یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے لیکن کہ جلوار حکومت نے جو اس وقت دلی کے اندر جو حالات پیدا کی ہے سوچنے والی بات ہے کہ مرکز نظام الدین کی ذمہ دار احباب نے ان تک یہ انفارمیشن دیا تھا یہ درخواستیں بھیجی تھی کہ لوگ لوگ کے اعلان ہوتی ہی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی لیکن محکمہ اور جلوار حکومت نے اس طرف بلکل توجہ نہیں دی اور آج اس کو پروپگنڈا بنا کر کہ جلوار یہ چاہتے ہیں کہ مرکز کی ذمہ داروں پر کیس درج کیا جائے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جلوار سے کہ کس مو سے آپ بول رہے ہیں جب دلی کے فسادات تھے تو بولے کہ پولیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور آج بول رہے ہیں کہ پولیس اپنے ہاتھ میں ہے تو کیس فائل کرو ان پر یہ ایک سازش ہے اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لئے آل انڈیا امامس کونسل قانونی سہرہ لے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستانی عوام سیکلر ذہن کے لوگ مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد کا ضرور ساتھ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں ویرل ہو رہی ہے تو انصاف کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس کو کام کرنے کی ضرورت تھی کہ جو حقائق ہے اس کو سامنے لانے کی ضرورت تھی لیکن ان لوگوں نے ان حقائق کو پسے پردہ ڈال کر ایک کرونا ویرس کو لاکر اور یہاں سے یہ پھیل رہا ہے ایک ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے ایک سازش پسنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ہندوستانی عوام ان کی ہر حربے کو آج سمجھ رہی ہے اگر میڈیا نے دیانتداری سے اگر کام نہیں کیا تو ہم آل انڈیا امام کونسل کرناٹا کا اسٹیٹ بھی ان سے آنونی کاروائی لڑنے کے لیے تیار ہے ہم انہیں عدالت کے کڑھروں تک کھیچ کر لائیں تیسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جس وقت لاکڈاؤن کیا تھا اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ چوبیس اٹھالیس یا بہتر گھنٹے کا موقع دیتے تو آج ہندوستان میں بہت سارے لوگ بہت جگہوں پر پسے ہوئے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے ان کے لیے اپنے مقامات پر اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے تو کیا ان سب کو بھی کرونا ویرس کی بیماریوں میں ڈال کر ان سے کرونا ویرس ملک میں پھیل رہا ہے بول کر کیا ہم اعلان کر دیں گے یہ طریقہ غلط ہے حکومت کا کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں سے دور ہیں کتنی ماں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہیں کوئی پیدل سفر کر رہا ہے اس ملک میں کرونا ویرس سے کہیں زیادہ لوگ آج بھوک سے مر رہے ہیں پیدل سفر کر رہے ہیں دو دو سو تین تین سو کلو میٹر پیدل چل رہے ہیں حکومت کو چاہیے تھا کہ سواریوں کا انتظام کرتے آج بھی حکومتی سطح پر اعلانات تو کیا جا رہے ہیں لیکن اس کا صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو نظام الدین مرکز کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں ان سازشوں کو بند ہونا چاہیے اور اگر یہ سازشیں بند نہیں ہوتی ہے تو آل انڈیا امام سکونسل جو ہے قانونی کاروائی کی کر کے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہے آل انڈیا امام کونسل کرناٹا کا اسٹیٹ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد کی شانہ بشانہ ہے اور ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ہر موڑ میں آل انڈیا امام کونسل مرکز نظام الدین کا ساتھ دے گی یہی چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وما آل انڈیا امام کونسل کرناٹا کا اسٹیٹ پریسیڈن اتیق الرحمن سو سال میں شاہد یہ اسی بیماری ہمارے ملک میں ہو یا پوری دنیا کو لپٹ میں لیوی بیماری میں تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اسی طرح سب لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میری میری بات پوچھنے کے لئے آئے ہیں آپ خیر مقدم کرتے ہوئے میں برادران وطن سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ یہ مثال مشہور ہے کہ پریونشن ایز بیٹر دن کیور علاج سے بہتر احتیاط ہے اس لئے احتیاط کرنا لازمی اور ضروری ہے اب جو پورے دوسرے ممالک میں اس جان لیوا بیماری کے لئے جو اخدامات کیے گئے اس کو جانتے ہوئے ہمارے ملک میں بھی سٹیٹ لیول پر ایک دن کیا گیا اور مرکزی حکومت کے جانے سے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ وہ یہ کس دن ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تو منوان لوگ مان کر اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ایریہ میں یوں کہی کہ ایک خید کا تجربہ ان کو اور ہمیں ہو رہا ہے ہم سب مل کر کے امن کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ کو خصوصا پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی ساتھ دیں اور سٹیٹ گورنمنٹ کے ہو یا مرکزی حکومت کے ہدایات کو عمل میں لائیں اور مانیں تاکہ یہ اس بیماری سے ہم سب لوگ بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت دی گئی ہے کہ بھئی اپنے اپنے گھروں ہی میں عبادت کی جائے اور ہر لوگ بھی اس کی اس بات کو مان کر کے اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین علاج اللہ کے پاس گڑ گڑا کر کے ہم دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے آمین جو وبا پھیلی ہے اس کے بچاؤں کے لئے حکومت نے جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے تو مرکزی حکومت کی جانب سے ہو یا ریاستی حکومت کی جانب سے آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلقے ویسے تو تین مہنے سے اڑوس پڑوس کے ممالک میں خصوصاً چینہ سے یہ بیماری شروع ہوئی اور ڈاکٹروں نے ایکسپرٹس نے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بے ہو سکتا ہے کہ بیماری پھیل جائے گی ایک عجیب بیماری ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی علاج ہے نہیں علاج ہے تو سوشیل دوری ہونا چاہیے فاصلہ ہونا چاہیے اس لئے ان کو چاہے سٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہے مرکزی حکومت فوراں ہی اپنے انتظامات ہسپیٹلز کہیے دوسرے اوزار کہیے عدویات اگر کوئی ایسے ہیں تو فائنڈ آؤٹ کر کے اور جو اس بیماری کو روکنے کے چیزیں ہیں اس کو امیجیٹلی فوراں ہی اکٹھا کرنا چاہیے تھا لیکن دیکھنے میں آیا کہ یہ لوگ جو ہے ایسے ہی معمولی طور پر یہ بات کہہ رہتے ہیں اور انتظامات میں یہ لوگ میں مناسبت کہوں گا کہ یہ بری طرح سے فیل ہو گئے ہیں انہوں نے تاخیر کیا آپ کا کہنا ہے ان کی بہت ہی تاخیر ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بیماری کا اندازہ دیکھتے ہوئے فوراں ہی احتیاط کرتے ہوئے انتظامات کرنا لازمی تھا اور تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی بازار میں دو تین روز کے جو لاکڈاؤن ہونے کے بعد بھی تھوڑے چیزیں ملی نے بازار میں اس کی خلط پیدا ہو گئی ایسا کیوں ہوا اس کے پر ہدایت جاری نہیں ہوئی ظلہ انتظامیہ کہیے یا سٹیٹ گورنمنٹ کہیے یا سینٹرل گورنمنٹ اس کا جائزہ ہی نہیں لیے لوگ یہ کیا ہوتا چھوڑو وہ کیا ہوتا چھوڑو بول کے بیٹھ گئے لیکن اب ذرا یہ لوگ لاکڈاؤن کیے ایک دن سٹیٹ کے طرف سے اور یاکیس دن مرکزی حکومت کے جانب سے اب یہ جو معاملہ حضرت نظام الدین بستی نظام الدین اولیاء کے اطراف کا اور اس آہ ایرے میں جو مرکز ہے اس مرکز کے جانبی یہ لوگ آہ کچھ غلط سلط باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت الگ ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے جہاں تک آپ سب کو معلوم ہے کیونکہ دیلی ہوگا رہا ہم لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو مرکز کے سامنے ہی پولی سٹیشن ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پولی سٹیشن کو بتائے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں اور جانے والے ہمارا انتظام کیا جائے تو یہ لوگ کیوں نہیں کیے اس لیے میری پورزور اپیل آئے کہ ان حالات میں ان دنوں میں کسی طرح کی اس بیماری کے سلسلے میں سیاست نہ کی جائے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو نظام الدین وستی کا جو معاملہ ہے مرکز کا وہ اس کے ذریعے پوری مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے جو بیانات آ رہے ہیں اخبارات میں میڈیا کے ذریعے سے پھر وہی رفتار بیڑھیں گی جو پہلی تھی سو اب ہائے والا معاملہ ہے یہ جو چھپے ہوئے بیٹے ہیں یہ پریوار کے لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنامہ خطل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پردان منطری نے اعلان کر دیا لاکڈاؤن کا تو کتنے لوگ باہر آگئے دلی میں لاکھوں لوگ آگئے یوپی جانا ہے بیہار جانا ہے راجستان جانا ہے یا مہراشترا کو جانا ہے اطراف و اکناف کے سٹیٹ کو جانے والے لوگ مزدور طبقہ پورے کے پورا آگئے لاکھوں لوگ جمع ہوئے تو اس کے ذمہ دار کون آج جماعت کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو وہ جو کیے اس کے انتظامات پہلے چاہے سٹیٹ گورنمنٹ ہو یا مرکزی حکومت ہر صوبے کے خریب کے صوبوں کے چیف منسٹر چیف سیکیٹریز ہوم سیکیٹریز ٹرانسپورٹ سیکیٹریز کو بلا کر کے دو چار روز پہلے میٹین کر کے انتظامات کرنا چاہیے تھا اگر لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ٹرانسپورٹیشن دیا جائے سولد دیا جائے اور کھانے پینے کا انتظام کس طرح سے کیا جائے بیٹ کے خالی میں اتنے لاکھ لوگوں کو کیا ہوں اتنے لاکھ لوگوں کو کیا ہے بولنا یہ آسان بات ہے لیکن حقیقت میں الگ چیز ہے اس لیے اس گلتی کو بھی مان کر کے اور پہلی مرتبہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہمارے دیش کا پرائم منسٹر معافی نہیں مانگا آپ معافی مانگنے کی معنی کیا ہے کیونکہ آپ نے گلتی کی اور آپ جماعت پر انگلی اٹھا رہے ہو اس لیے یہ بات کو واپس لیا جائے اور پبلک میں کلیریفیکیشن کیا جائے کہ جماعت کی کوئی گلتی نہیں ہے اور آگے چل کر کے احتیاط بڑھتے تو اس وقت جب انہوں نے لاکڈان کا اعلان کیا تو کانگریس کی کیا رن نیتی رہی کانگریس نے کیا اس وقت آواز اٹھائی مطلب بلنا سوچے سمجھے آپ نے جو ہے لاکڈان کا اعلان کر دیا جس سے غربہ کو بلکہ مزدور طبقے کو تکلیف ہوگی تو کیا کانگریس نے کبھی آواز اٹھائی آپ پہلے بھی جب پارلیمنٹ سیسن چل رہا تھا تو مانی راحل گاندی جی نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں یہ بیماری آنے والی اس کے انتظامات کریں احتیاط بڑھتے ہیں لوگوں عوام کو جاگرد کریں اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تو تب بھی انہوں نے بات کی کہ آپ کا یہ فیصلہ جلد بازی میں ہے جلد بازی سے ہوا ہے لیکن انتظامات دیکھیں گے تو ٹھیک سے انتظامات آپ نہیں کیے ابھی بھی وقت گزرا نہیں آپ جلدی سے جلدی انتظامات کریں اسی طرح پرینکہ گاندی نے بھی سٹیٹمنٹ دیئے کہ آپ کا یہ فیصلہ بہت ہی جلد بازی میں ہوا ہے اس کو صدار نہیں اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ میں بھی ہمارے جتنے بھی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ اتمبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آج دیکھیں گے کرناٹک میں انہوں نے ہمارے عبدیش سریمان ڈی کے شکوار نے بھی یہ ان سے گزارش کی کہ آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے ان کے گزارش پر آل پارٹی میٹنگ بلا کر کچھ اخدامات کے انہوں نے مشہورے دیے یہ ہمارے پارٹی کا رول ہے اور ہر دسٹک کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئے یہی کہ بھئی آپ انتظامات دیکھتے رہیں کچھ بھی کہیں غلط نظر آیا تو فورا نہیں بتا جائیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہو رہی یہ بول کر اس طرح سے کمیٹی بھی پارٹی کے بنائے گئے ہیں اور ہمارے سربراہ یعنی صدر صاحب کئی ہے سونیہ گاندی نے بھی انہوں نے خط لکھا اور پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے رہنمائی کی کہ اس طرح کرنا چاہیے تو یہ لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں اکثر و بیشتر امیجیٹلی آپ دیکھیں ماضی میں بھی جی ایسٹی کا اعلان نوڑ بندی کا اعلان اور لاکڈاؤن کا اعلان کوئی میٹنگ نہیں کچھ نہیں ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے تو وہاں کے سٹیٹ کے لوگوں کو سٹیٹ کے چیف منسٹ کو سٹیٹ کے افسران کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے لے کر کے ہم کام کرنا اس لیے اب بھی ہمیں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر سیاست سے کام نہ لے جائے ہم کسی پارٹی سے بلا امتیاز پارٹی ہم سب مل کر کے اس بیماری سے نپٹنے اور انتظامات کرنے لوگوں کو اعتماد میں لینے مزدور طبقہ گریبوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو ان لوگوں کو بچانے اور مدد کرنے کی کوشش کریں جہاں تک یہاں لوکل معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اور شہر ابلی کے اندر یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ہمارے جو یہ ملے ہیں پرساد اببیاء صاحب وہ گمشدگی کا شکار ہے غائب ہیں تو اس کے مطلق کیا کہیں گے میں نے بھی ان سے گزارش کی تھی پچھلے ہفتے سیسن چل رہا تھا ہمارا کہ آپ سیسن سے ساٹڑے دے یعنی ہفتہ اور یہ میں شاید جمعہ کی بات بول رہا ہوں یہاں کر کے آپ ڈی سی کو بلائیے ہیلت آفیسر کو بلائیے کارپوریشن کے کمیشن رو بلا کر کے آپ خود ایک میٹنگ کریں یا تو کلیکٹر کے ڈی سی کے آفیس میں یعنی تو کارپوریشن کے کہ اس صفائی کے سلسلے میں اور عدویات کا استعمال یا عدویات کے لیے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا نہیں وہ کام تو اپنے طور پر کر رہے ہیں اور میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اٹینڈ کریں کیونکہ آپ ایک ذمہ دار پارٹی کے اعتبار سے اور ایک نمائندے کے اعتبار سے آپ کا فرض ارمی کیجریوال کے کہنے پر تبلیغی جماعت کے امیر بولانا صاحب صاحب پر مقدمت درج کر دیا گیا ہے اور کسی وقت بھی ان کی گرفتاری ممکن ہے ان کے اوپر یہ ارزام ہے کہ انہوں نے تمام لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود مسجد کے اندر بنگلے والی مسجد تبلیغی جماعت کے مرکز کے اندر ہزاروں لوگوں کو روک کے رکھا جس وقت پورے ملک میں علماء اکرام نے اور مختلف موقع ملی تنظیموں نے جمعے کی جماعت کو روکنے کی بات کی تھی اور پنج وقتہ نماز با جماعت کو روک کر گھروں پر نماز پرانے کی درخواست سب سے کی گئی تھی پورے ملک میں تب بھی صاحب صاحب نے غالباً ایسا کچھ کہا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ جس لوگ ڈاؤن کو ورزیر آزم نے اقدم سے رات کو آ کے چوبیس طارق کو کہا کہ کل سے لوگ ڈاؤن پورے ملک میں ہوگا اس سے پہلے انہوں نے یہ بلکل نہیں سوچا تھا حضرائد حالہ سے ریاست کے بات کی دا ڈی ایم سے بات کی دا دوسری انتظامی ایجنسیوں سے بات کی بلکہ اچارہ کے اعلان کر دیا کہ پیکج کا اعلان بھی چھتیس گھنٹے کے بات کیا لوگ بھوکے بننے لگے ایک دن میں جو دیاری مزدور کروڑوں دیاری مزدور بھوکا بننے لگا اس نے جو پلائن شروع کیا جو ہجرل شروع کی اختلف صوبوں میں خود ڈلی کے بارڈر پہ دو رو بارڈرز پہ جو ہریانا اور یوپی کا ہیں ہزاروں لوگ دسیوں ہزار لوگ اکھٹا ہو گئے تو کیا وہ کروڑا سے لڑے کے لیے گئے تھے یا ان کو بھی کروڑا وہ بھی کروڑا پھیلا رہے تھے جس طریقے سے سولہ تاریخ کے بعد سے اب تک واقعات ہوئے ہیں وہ تمام واقعات میں کہیں واقعی دا پارٹی گوھوٹر پارٹی یہاں پر اورگنائز کی گئی یوگی آدھی تینات لوگ ڈاون کے بعد پچیس تاریخ کی صبح کو ایودیاں چلے گئے اور وہاں پر ایک بڑے مجمع کے ساتھ وہاں نے رامل اللہ کا استحرانترن کیا اسی طریقے سے بہت سے یعنی یدورپا صاحب ایک شادی میں چلے گئے جس میں پانچ ہزار لوگ موجود تھے پارلیمنٹ کا سنیشن ہوتا رہا ہے اور ٹیکنگ سے رامنی ہوئی مدی پردیش میں کیا وہ سب کا سب لوگ ڈاون کا پالان ہو رہا تھا تو آپ خود اگر جرم کر رہے ہیں تو دوسروں کو آپ مجرم کیسے قرار دے سکتے ہیں پنجاب میں پندرہ ہزار لوگ انفیکٹڈ کسی طرح سے انفیکٹڈ لوگوں کے کانٹیکٹ میں آئے ہیں کیونکہ وہاں کوئی بابا بلدیف سنگھ جرمنی اور اٹلی سے ہو کے آئے تھے اور انہیں لوگ ڈاون کے مخالفت کی خبر یہ بھی بل لائی ہے خود ویشنو دیوی میں تقریباً چار ہزار لوگ وہاں موجود ہے اور اکھٹا ہے کیا وہ لوگ ڈاون کا پالان کر رہے ہیں اسی طریقے سے آج بھی دلی میں راشن کی جو تقسیم ہو رہے ہیں تو راشن کی دکانوں کے باہر ہزاروں لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں بڑی تعداد پر کھانا جہاں تقسیم کیا جا رہا ہے ایک جگہ پر ایک ہزار لوگ ہوتے یہ کیسا لوگ ڈاون ہے کیا یہ قانون کے خلاف ورزی نہیں ہے کیا اس طریقے سے ہم کرونا سے لڑ سکتے ہیں ہمارا ماننا صاف یہ ہے کرونا سے لڑنا بہت ضروری ہے لوگ ڈاون بہت تینے ہی بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کو اس کا اطلاع اور پالن کرنا چاہئے لیکن قانون کو جو لوگ توڑے ان پر جب ہم مقدمے بنائیں تو ہم سر ایکٹیوڈنگ ہو سکتے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں لوگ ڈاون کو ناکام بنانے کے اس میں بڑی تعداد ایڈویسٹیشن کے لوگوں کی ہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو پولیس میں کہا کہ آپ بند کیجئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ہزار لوگ موجود ہیں ہمیں بسس کو پروائیڈ کیجئے انہوں نے بسوں کے نمبر دے دیئے انہوں نے اجازت مانگی ایس ڈی ایم سے ایس ڈی ایم نے آج کی تاریخ تک اجازت رہی دی پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب پچیس تاریخ کو لوگ ڈاون ہو گیا اور پولیس کو معلوم ہے وہاں پر سپیشل سیل اور آئی بی کے لوگ بگلے والی مسجد کے اندر چوبیس گھنٹے موجود رہتے ہیں پولیس کو معلوم ہے پہلے سے کہ وہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں ایس ڈی ایم سے اجازت مانگی جا رہی ہے آج انہوں نے کتیس تاریخ تک انتظار کس بات کا کیا کتیس تاریخ تیس تاریخ تک کس بات کا انتظار آخر پولیس کرتی رہی ایس ڈی ایم کرتے رہے یہ جواب تو ایس ڈی ایم کو دینا ہوگا زمداری جہاں مرکز کے لوگوں کی ہے جو ایک کوشش کر رہے تھے کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اس سے زیادہ زمداری اس ایڈمیسٹیشن کی ہے جو آنکھیں بند کر کے سب کچھ دیکھ رہی تھی اس ایس ڈی ایم کی ہے جس نے بسوں کی اجازت تحریری طور پر رہی دی کہ لوگ ڈاؤن پر چلے جائیں اور یہ خود وزیر آزم کو جواب دینا ہوگا کہ آنے واحد میں آپ تمام بسیں ٹرینیں اور ہوای جاز بند کرتے ہیں تو جو جہاں رکا ہے اسے تو وہاں رکھ رہے مجبور ہونا پڑے گا تقاضی یہ تھا قانونی تقاضی اور اتضانی تقاضی یہ تھا کہ جہاں اگر پولیس کو معلوم تھا امداد ہے پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایڈمیسٹیشن کو متعلق کر کے وہ تیبی امداد وہاں پہنچا کے کورنٹائن کے جتنے حصول ہیں وہی نافذ کرتا یہ تھا اور جن لوگوں تھے یہ نہیں کیا کیا وہ مجرم نہیں ہے اس لیے میں وہ طالبہ کرتا ہو کہ جہاں آپ تبلیغی جواب کے لوگوں کے اوپر مقدمہ بنا رہے ہیں وہی آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ایس ڈی ایم کو موطل کرے ڈی سی پی کو موطل کرے ای سی پی کو موطل کرے وہاں کے اور خود ارون کیجریوال کو اس لوگ ڈائر ان کو ناکاب بنانے کے لیے استیفہ دینا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ارون کیجریوال صاحب اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے اور تمام لوگوں کو کمونالائز کرنا چاہتے ہیں ہم اگر لڑنا چاہتے ہیں ایک وابا سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملکی سطح پر سب لوگ ایک ساتھ کڑے ہو ہاتھ سے ہاتھ بلا کے ایسے میں اگر ہم اس ایشو کو کمونالائز کرنے کی حکومت کوشش کرے یا ایجنسیا کوشش کرے کوئی بھی کوشش کرے اس کا بطلب یہ ہے کہ ہم کورونا سے لڑائی کے خلاف وابا سے لڑائی کے خلاف سنجیدہ نہیں ہے بلکہ ہم پورے ملک کو خودکشی کی جانب دھکیل ہیں میں مضمت کرتا ہوں ہر طرح سے کہ جیسے ناز سے اروید کیجریوال نے خود لاپروہی کا ثبوت دیا دلی میں لوگ ڈاؤن کو ناکام بنایا جار بوچ کے اپنی نا اہلی کی وجہ سے اور اب اس کا سارا کا سارا الزاب صرف تبلیغی جماعت کے اوپر لگایا جا رہا ہے میں باندھا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داران سے بھی غلطی ہوئی ہے لیکن یہ اس غلطی میں وہ سب لوگ شہی کے جن کے ہاتھوں میں انتظامات تھے اور جن کے ہاتھوں میں سیاسی اور دوسرے انتظامات تھے وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں ان سب کو ٹرمنیٹ ہونا چاہیے تب آپ تبلیغی جماعت کے اوپر وہ قدمہ قائم کرنے ان کو گرفتار کرنے میں حق بجانی ہوں گے ادروائز یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کمیونالائز کرنا چاہتے ہیں وہ کمیونالیزم جو پچھلے دس پدرہ دن سے رکا ہوا تھا آپ اس ڈام پر اسے دوبارہ اس ملک میں نفرت کی آگ پھیلانا چاہتے ہیں وبا کی آگ سے ملک پہلے ہی جل رہا ہے اب آپ اس میں کمیونالیزم کی نفرت کی آگ سے بھی اس کو جلانا چاہتے ہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ بلوطنی ہیں کیا یہ قوم پرستی ہے کہ آپ ایک وبا سے رہا دیں کے نام پر بھی ہندو مسلم کرنا چاہتے ہیں اور صحیح اور قرار واقعی بجرمین کو سزا نہ دے کے ان کی پشپنا ہی کر رہا چاہتے ہیں جس طریقے سے ڈویڈا کے ڈی ایم کو کل یوگیہ رات میں محتل کیا ہے اس طریقے سے وزیر آزم سے میں کہتا ہوں کہ دلی کی سرکار کو بھی محتل کرے اور یہاں کا جو ڈیویجنل میریجر ایس ڈی ایم اور دوسرے پولیس کے ذمہ دار آرہ ان کو بھی محتل کریں خدا حافظ سلام علیکم کنیکہ کپور جی چلہ لگانے آئی تھی بھارت میں جی جی تو چلہ لگانے آئی تھی اور اسلام سمجھانے کے لیے یوگی جی کے پاس گئی تھی وہ کنیکہ کپور کنیکہ کپور وائرس لے کر آئے تو صاحب وہ امرت ہے وہ امرت ہے وہ گنگا جل ہے اس پہ کبھی کوئی کبھی کوئی گربر نہیں ہو سکتی ارے بھائی کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو جان سب کو پیاری ہے جان سب کو پیاری تماشا مت کرو کھیل مت کھیلو دیکھو یہ وائرس ہار جائے گی نفرت کے وقت کٹ جائیں گے دیش اور مانفتہ انشاءاللہ زندہ رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت دنوں سے جب سے یہ کرونا وائرس کا ماحول چلا ہے اور وحشتیں پھیلی ہیں اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کی اور پورے بھارت باشی کی اور پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ راحت عطا فرمائے حفاظت فرمائے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت میں جب سے کرونا وائرس کے خلاف لڑائی شروع ہوئی اور معزز وزیر عظم جناب نرندر موڈی صاحب کے اعلان کے بعد بھارت سرکار کے ساتھ سارے لوگ ہو گئے مسلمان بھائی ہندو بھائی سارے لوگ ہو گئے اس کے بعد ایک شانتی سا لگا کہ بھارت ایک شانتی کی طرف جا رہا ہے ہم سب بھائی بن کر انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور پچھلے دس پندرہ دینوں سے کوئی دھرم خطرے میں نہیں آیا کوئی دھرم خطرے میں نہیں آیا کوئی کسی کو پاکستان نہیں بھیج رہا تھا صبح اٹھ کر کوئی الٹیاں نہیں کر رہا تھا لیکن اچانک ایسا لگتا ہے جسے کرونا وائرس کی دوہ مل گئی ہے ہندو مسلمان ہندو مسلمان وہ میڈیا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا آپ لوگ بھی میڈیا کی لوگ ہیں لیکن چند وہ میڈیا جن کے پیٹ میں مرور ہو رہی تھی راتوں کے نیند خراب ہو رہی تھی کہ ان کی دکانیں کیسے چلیں گی کیسے چلیں گی کیونکہ وہ نفرتوں کی بنیاد پر ہی اپنی دکان چلائے کرتے تھے وہ نفرت بولا کرتے تھے نفرت کھاتے ہیں نفرت پیتے ہیں نفرت لیتے ہیں نفرتوں پہ سوتے ہیں ان کو مل گیا دلی مرکز نظام الدین تبلیغی جماعت نجانے کیا کیا کہہ دیا نجانے کیا کیا کہہ دیا میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ہوش کے نہ خون لو ہوش کے نہ خون لو اٹلی میں کونسی تبلیغی جماعت گئی تھی چائنہ کے ہواں میں کونسی تبلیغی جماعت تھی امریکہ پریشان ہے وہاں کونسی تبلیغی جماعت تھی بھارت میں بھی پنجاب میں جو کرونا وائرس آیا بنگال میں باہر سے بریٹین سے لوگ آئے لنڈن سے لوگ آئے کرنٹائن میں بھیجے گئے دیکھئے تبلیغی جماعت دنیا کی واحد ایک ایسی مسلمانوں کی جماعت ہے جو سب سے زیادہ لائن آرڈر کو فالو کرتی ہے سب سے زیادہ میں بتا دوں آپ کو ان کے جب اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے تو بیس لاکھ پچیس لاکھ تو معمولی بات ہے لوگوں کا جماع ہونا پجاس پجاس لاکھ لوگ جماع ہوتے ہیں ٹرافک کا مسئلہ گھڑا نہیں ہوتا لائن آرڈر کا مسئلہ گھڑا نہیں ہوتا اس علاقے کے پولیس کانسٹیبل سے لے کر پولیس کمیشنر تک آرام سے سانس لیتے ہیں میں نے اجتماعات ایٹن کی ہیں بیہار کے چیف منسٹر نتیش کمار صاحب کے ساتھ وہ اپنے ساتھ مجھے لے کر گئے بیہار کے ایک اجتماع میں ان کو پوری میں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں بتایا ہانڈرمیل چیف منسٹر صاحب کو پورنیا میں پچیس لاکھ کا مجمع تھا وہ حیران ہو گئے نتیش کمار صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اتنا ویلڈ ڈسپلن جماعت دنیا میں نہیں دیکھا میں نے خود ان کو ایکسپلین کیا تھا آج یہ چند میڈیا والوں کو لگ رہا ہے اور ایک بکے ہوئے شخص وسیم رزوی کو لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک جماعت ہے مجھے افسوس ہے تبلیغی جماعت جنگل میں کسی چمبل کی گھاٹی میں نہیں ہے یہ دلی کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور دلی ہمارے بھارت کا دل ہے اور یہاں ہزار دو ہزار نو ہزار دس ہزار لوگ یہ تو روز مرہ کی کومن چیز ہے وہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں کیونکہ وہ شانتی کا عبدیش دیتے ہیں تبلیغی جماعت نے اگر کبھی غلطی کی ہوتی تو ہنڈرڈ یر سے کسی تھی اتحاس ہے نکالیے کھنگا لیے اس کی تاریخ کو ہمارے دیش کے نیشنل شیکورٹی ایڈوائزر جناب عجید دوبھال صاحب کتنے بڑے انسان ہیں کتنے بڑے آفیسر ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ ابھی چند دنوں پہلے مرکز نظام الدین تشریف لے گئے اگر مرکز نظام الدین داغی علاقہ ہوتا تو کیا ہمارے عجید دوبھال جی کبھی جاتے اگر مرکز نظام الدین میں غلط لوگ ہوتے کرمینل لوگ ہوتے آتنگواد لوگ ہوتے تو کیا جناب عجید دوبھال صاحب کبھی تشریف لے جاتے عجید دوبھال جی جانتے ہیں عجید دوبھال صاحب جانتے ہیں کہ وہاں شریف لوگ رہتے ہیں ایمان کی طرف بلانے والے دین کی طرف بلانے والے سچائیوں کی طرف بلانے والے ایمانداری کی طرف بلانے والے یہ تبلیغی جماعت دنیا کی واحد ایسی جماعت ہے جو گلی گلی گھوم کے چاہی کی دکانوں سے اڈوں سے کلب سے کرم بوٹ سے تاش کے پتوں سے گنجا پینے والے چرس پینے والے بھائی کہہ کر پیارے کہہ کر بیٹے کہہ کر چہرے کو چوم کر ان کو محبت سے بلا کے مسجد کی طرف لاتی کہ دیکھو سچ بولو امانداری سے چلو بے ایمانی مت کرو ملاوٹ مت کرو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اچھے اور برے لوگوں کی وجہ سے آپ کسی جماعت کو داغی نہیں کہہ سکتے ہیں تبلیغی جماعت دنیا کے ایک صاف ستری جماعت ہے ہاں مجھ جیسا انسان گمدہ ہو سکتا ہے ہاں مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن مرکز میں جو لوگ جمع ہوئے دھائی تین ہزار ایک معمولی بات ہے وہاں پہ جمع ہونا لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ دھائی تین ہزار لوگ جب جمع ہوئے تھے اس وقت بھارت میں لوگ ڈاؤن نہیں تھا اس وقت کرونا وائرس دنیا میں آ رہی تھی مگر بھارت سرکار نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دیا تھا وہاں مشورے چل رہے تھے لوگ ڈاؤن آپ نے سٹارٹ کیا دھائی ہزار میں ڈیر ہزار لوگ جا چکے تھے ایک ہزار لوگ اٹک گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں بھارت کے جناب وزیر آزم صاحب نے لوگ ڈاؤن اچانک کیا تھا کوئی ٹائم دے کر نہیں کیا تھا انہوں نے کیا اعلان فرمایا کہ جو جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں میں کہتا ہوں جو لوگ نظام الدین میں تھے ان کو کیا پارکوں میں جا کے ٹہلنا چاہیے تھا ان کو کہاں جانا چاہیے تھا وہ وہیں ٹھہر گئے بھارت کے پردان منطری کے آدیش کا سمان کرتے ہوئے وہیں ٹھہر گئے اب حضرت نظام الدین مرکز کے بزرگوں نے ذمہ داروں نے حضرت جی نے پولس کو ایڈمنیسٹریشن کو لکھ لکھ کر دیا کہ ہمارے پاس ایک ہزار لوگ موجود ہیں ان کو بھیجنے کا انتظام کی ہے دیکھئے جب آدمی پھس جاتا ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کی مانسکتہ گمدی ہے ویشنو دیوی کے مندر میں اگر لوگ پھس جائے شردھالو تو ہم کبھی چھپے ہوئے کا شبت کا پریوگ نہیں کرتے ہم کہتے پھسے ہوئے ہیں پھسے ہوئے ہیں پھسنے اور چھپنے میں فرق ہوتا ہے چھپتے ہیں چور اور ڈکیت اسی لئے میں نے کہا کہ نظام الدین مرکز چمبل کی گھاٹی میں نہیں ہے دلی میں ہیں وہاں لوگ چھپے نہیں پھسے ہیں جب لوگ پھس جاتے ہیں تو ان کو رسکیو کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے آرمی کی ہوتی ہے فوج کی ہوتی ہے جب تین سو ستر ختم کرنا تھا کشمیر میں تو وہاں جتنے درشن کرنے کے لئے شردھالو گئے تھے ان کو ہماری آرمی نے رسکیو کر کے نکالا اور باحفاظت لایا کسی کو چوٹ نہیں لگی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری انسانیت محفوظ رہی دلی نظام الدین کے مرکزوں نے مرکز نے دیکھیں نظام الدین جو بنگلے والی مسجد ہے جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اس کے چند قدم فاصلے پر پولیس تشٹیشن ہے پولیس کو سب کچھ معلوم ہے اگر پولیس کہتی ہم کو نہیں معلوم ہے جب تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے پولیس انٹلیجنس کے بندے وہاں پر ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں آپ نے جب لوگ ڈاؤن کیا ہم نے آپ کے فرمان کو مانا ہے ہم سرکار کے ساتھ ہیں ہم بھارت کے ماننے پردان منطری جی کے ساتھ ہیں دعالوم دیوبند نے آل انڈیا مسلم پسند لبورڈ نے امارت شریعہ بحار نے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جماعت اسلامی نے جمعیت علماء ہند نے ملی کونسل نے مشاورت نے دیوبندی نے بریلوی نے اہل حدیث نے شیعہ نے سب نے اعلان کیا کہ ہم لوگ ڈاؤن کو مانیں گے اسے اعلان کی برکت ہے کہ آج مسجد میں باہر سے نماز پڑھنے نہیں جا رہے میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہوں دو تین آدمی محزن صاحب امام صاحب مسجد کو آباد رکھے ہوئے اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو کیسے چل رہا ہے لیکن جس طرح سے کچھ لوگوں نے اسپیشلی ہمارے ویسٹ بنگال کی مہیلہ پرکوشٹ ویمنز ونگ کی پریسیڈنٹ میری بہن لوکٹ چٹر جی صاحبہ اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی آپ کو راجنیت سجھ رہی ہے اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی آپ راجنیتی کے بیوپاری بنے ہوئے ہیں آپ نفرتیں پھیلا رہی ہیں نہیں ایسی بات نہ کریں سیکھیں سیکھیں ماننے پردھان منتری جی سے کیسے بات کی جا سکتی ہے سیکھیں ہمارے بنگال کے اونڈرمیل چیف مینسٹر ممتدیدی صاحبہ سے کہ وہ کیسے سب کو لے کر چل رہی ہیں آپ نے نظام الدین پہ بنگلے والی مسجد میں فسے ہوئے لوگوں کو آپ نے کیا کیا کہہ دیا میں پوچھتا ہوں لوگ ڈاؤن کے بعد دو ڈھائی لاکھ لوگ ڈلی کے آنن بہار بس سٹینڈ پہ جو مزدور فس گئے تھے ان کا ٹیسٹ کروایا آپ نے ذرا ان کا بھی ٹیسٹ کروایئے پھر پتہ چل جائے گا کتنے ایفیکٹیگ لوگ ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی سادن نہیں ہمارے مزدور فس گئے لوگ چار چار سو کلومیٹر اپنی فیملی کو اپنے بی بچوں کو گود اور کندھے پہ لے کر دیش میں چل رہے ہیں آپ نے چار پانچ دن کا وقت دیا ہوتا وارننگ دی ہوتی اس کے بعد کوئی نہیں آتا آپ اسے کلپٹ سمجھتے ہیں ڈلی کے سرکار نے بہت جلدی میں افائی آر کیا میں کہتا ہوں آنن بہار بس سٹینڈ میں جو لوگ اٹک گئے ہیں بھائی تین لاکھ مزدور جو نظر آ رہے ہیں ان کے ایک جگہ جمع کتنی دوری ہے ذرا بتائیے کہ ایک آدمی پہ کتنی دوری ہے وہ لوگ کیا امرت پی ہوئے گنگا جل پی کر رہے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس نہیں ہو سکتا اس کے خلاف کس پر افائی آر ہونی چاہیے یہ ماننی مکہ منتری جناب اروین کجری وال صاحب بھارت سرکار اور جو لوگ انکر اچھل رہے ہیں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آنن بہار بس سٹینڈ میں جو لاکھوں مزدور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں ان کے اس جماورے کے خلاف کس پر افائی آر ہونی چاہیے ہے کسی پر افائی آر کر کے دکھائیے یہ وقت افائی آر کرنے کا ہے یہ وقت محبت سے ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے کتنے لوگ بھوکے تڑپ رہے بھوک سے تڑپ رہے کھانا بڑھا جا رہا ہے لیکن بدنام کرنے کے لئے ایک موقع چاہیے تھا پہلے تو کرونا وائرس کو کچھلے گا اس کے بعد بھارت کے سارے دھرم کے لوگ مل کر نفرت کے وائرس کو پاؤں تلے سے کچھلیں گے انشاءاللہ ہندو بھائی مسلمان بھائی سکھ بھائی پارسی بھائی کرشن بھائی سب مل کر ہم لوگوں کی جو اگلی لڑائی ہوگی وہ بھارت میں نفرت وائرس کے خلاف ہوگی وسیم رزوی نفرت وائرس کریٹر ہے وہ نفرت کے وائرس تیار کرتا ہے لیکن وسیم رزوی یاد رکھو تم ہزار تلوے چاٹ لو ایک دن تمہیں اس تلوے میں زہر چاٹنا پڑے گا تم عزت نہیں پاسکتے تمہیں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے آج ہمارے شیعہ بھائی تم سے نفرت کرتے ہیں مہا مہیم کیرلا کے گورنر وہ تو مہا مہیم ہیں وہ تو راج جیپال ہیں میں تو ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ راج جیپال جی کے زبان میں تنی کھجلی کیوں ہو رہی ہے کہ جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کو ڈنک مارنے کا موقع نہیں گماتے ارے آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے سرکار جو آپ کو ملا ہے اسے میں آپ انجوئی کیجئے تبلیغی جماعت دنیا کی امن پسند جماعت ہے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم مذہب اور دھرم اور لوگوں کو لے کر لڑائیاں چھڑ دیں میں دیکھ رہا ہوں شوشل میڈیا پہ بینہ بریک کی گاڑی میں لوگ چڑھے ہوئے ہیں بریک ہی نہیں ایکسلیٹر دبائی جلے جا رہے ہیں ارے کچھ اپنی فکر کرو کہاں گیروں کے جا کے جماعت تو ٹھیک ہے سنکٹ سے نکل جائے گی ہمارے دیش بھی سنکٹ سے نکل جائے گا بھارت ہمارا بڑا مہان ہے مڑی دعائیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی بھارت اور بھارتیوں کی اور پوری دنیا کی انسانیت کی حفاظت فرمائے میں تو اٹلی کے معنی انسانوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کیوں نہیں کروں گا ہمارے دیش میں کسی بھائے بہن چاہے وہ کسی بھی دھرم و ذات کے رہیں ان کو اگر بھوک لگی اور ہمارے گھر میں کھانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدیش ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو پہلے کھانا پہنچاؤں اور انشاءاللہ ہم سب کریں گے میں سارے مسلمان بھائی اور ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ لائن آرڈر کو مانتے ہوئے ہیلڈ ڈپارٹمنٹس کے انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے 23 کو شوراہ سنگھ چوہان جی نے مدھیب و دیس میں سی ایم کا سپت لیا یہ بھی آپ کے ساتھ سے غلط ہے اب ظاہر سی بات ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بڑے لوگوں پر کیسے تفسرہ کر سکتا ہوں کاش نہیں نہیں ماننی اتر پردیش کے ماننی مکہ منتری جناب یوگی جی لوگ ڈاؤن کے دوسری دن پچیس تاریخ کو تیس تاریخ تک سنسط بھی چلا اور اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کنیکہ کپور گائے کی پارٹی میں جس کو کورونا پوزیٹیف اس میں بھی نہیں نہیں وہ اصل میں آپ لوگ غلط سمجھ رہے وہ کیا نام تھا کنیکہ کپور جی چلہ لگانے آئی تھی بھارت میں جی جی تو چلہ لگانے آئی تھی اور اسلام سمجھانے کے لیے یوگی جی کے پاس گئی تھی وہ کنیکہ کپور وائرس لے کر آئے تو صاحب وہ امرت ہے وہ امرت ہے وہ گنگا جل ہے اس پہ کبھی کوئی گربر نہیں ہو سکتی ارے بھائی کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو جان سب کو پیاری ہے جان سب کو پیاری تماشا مت کرو کھیل مت کھیلو دیکھو یہ وائرس ہار جائے گی نفرت کے وقت کٹ جائیں گے دیش اور مانفتہ انشاءاللہ زندہ رہے گی ہم سب پھر ملیں گے پھر محبت سے بیٹھیں گے لیکن کرونا وائرس تو آج آیا کل چلا جائے گا نفرت کی وائرس سے ہمیشہ ہمیں اور ہماری آنے والی پیڑیوں کو لڑنا پڑے گا کیونکہ اس وائرس نے بھارت کے ٹکڑے کروائے ہیں اور یہ وائرس آج بھارت کے لئے سب سے بڑی سنکٹ کھڑی کر رہا ہے بہت بہت شکریہ جماعت کے لوگوں پر جو لوگ بیجا تنقید کر رہے ہیں میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے میڈیا کے ایک بڑا طفقہ جو جماعت کو ایک دہشتگرد اور سوسائیٹ بمبر تک ان سے ان کو تعبیر کر رہا ہے آپ کیا کریں ان کا ایک ہی علاج ہے تین دن کے لئے وہ جماعت میں نکل جائیں صرف تین دن انشاءاللہ پوری جماعت سمجھ میں آ جائے گے تین دن جب اپنا کھانا ہونا بوریا بستر لے کے چلیں گے اور کسی مسجد میں ٹھہریں گے انشاءاللہ تو دماغ میں ٹھکانے آ جائے گا دل بھی ٹھکانے آ جائے گا اللہ صحیح سمجھ دے بھائی بینہ بریک کے گاڑی میں مچ چلو موقع ملا ہے ٹھیک ہے اختلاف ہے جماعت سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ہم سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے آپ سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ وقت اگر اختلاف نکالنے کا ہے تو میں اتنی کہوں گا کفن کے سوداگر شہر میں مردے ڈھونڈ رہے ہیں شہر میں مردے ڈھونڈ رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ تھانا کیا کر رہی تھی بغل میں میرا یہ کہنا ہے کہ دلی جیسے جو بھارت کا دل ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی تھی سب کو کھڑا گی جنہ کٹیرے میں یہ تو جانچ کا وشہ ہے آپ نے جانچ سے پہلے ہی میڈیا ٹرائل سٹارٹ کر دیا اس دیش میں کوٹ کی کوئی ضرورت نہیں لائن آرڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو میڈیا کہے گی کھاتا نہ وہی میڈیا جو کہے وہی صحیح یہ جہالت یہ مرکتہ یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں یہ دن بھی ختم ہونے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ محضر بزرگو اور دوستوں آج سبرے سے کل سے کہ ویرس کے سلسلے سے جو دلی کے مرکز سے جو خبریں وارساپ میں آ رہی ہیں وہ دیکھ کے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت کیا ہے وقت آنے پر دنیا کو پتا چلے گا لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی مرکز میں حالانکہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے ہر سال وہاں پر لوگ استعمال میں ہزاروں کے لوگ جمع رہتے ہیں مرکزی حکومت اور دلی کی حکومت جو فیصلہ کی اچانک 21 مارچ کو انہوں نے کہا کہ کرفیو ہے 22 مارچ تک جو ہے کرفیو رہی پھر اچانک جو ہے مرکز کے لوگ جائیں گے کہاں کرفی کے اندر کوئی باہر نہیں نکل سکتا پھر 23 مارچ کو کھر اعلان کیا ڈلی کے چیف منسٹر نے کہ 30 مارچ تک ڈلی لاتڑ ہونا ہے تو بتائیے گا جو آدمی چلنے سکتا ٹرین نہیں ہے بس نہیں ہے ہوائی جاز نہیں ہے تو مسافر سفر کہاں کریں تو مشکل سے جو ہے ان لوگوں کو مرکز در رہنا پڑا یہ مجبوری تھی آج شرف مرکز ہی نہیں بلکہ ڈلی کے اندر فیکٹریہ ایسی ہیں جس میں سیکڑوں سیکڑوں لوگ وہ فیکٹری کے اندر بند پڑے دے ہیں یہ بدخسمتی ہے کہ ایسا وقت یہ ہندوستان کو نہیں بلکہ سارے دنیا میں یہ بہبہ پہلی گیا ہم اس وقت کس کے لگتی ہے کس کی صحیح ہے اس کے بارے میں چلچہ کرنے کے بجائے اس کو ہم کس طرح سے روکیں یہ سب سے ضروری ہے حالانکہ نزام الدین کا مرکز ہزاروں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ٹیسٹنگ چل رہی ہے وہاں پہ لوگ ڈاکٹرز جو ہے کو آپریٹ کر رہے ہیں کافی لوگ جو ہے وہاں پر ٹیسٹ دے دے کے جو ہے باہر آ رہے ہیں کوئی گھبرانے یا ڈرنے کی بات نہیں ہے وہاں سے بھی رابطہ کر رہا ہوں دلی میں بھی جو ہے وہاں مرکز سے میری باتچیت بھی ہے پروپگنڈا ایک طرف ہاں یہ چلتا رہتا ہے یہ آج سے نہیں صدیوں سے پروپگنڈا چل رہا ہے ہم کو اس پروپگنڈے سے پریشان ہونا یا گھبرانا نہیں ہے دلی کے جتنے ڈاکٹرز ہے وہاں پر جو ہے کوئرے لوگ مجھ کے ساتھ کو آپریٹ کر رہے ہیں پیشنس جو ہے تین تین فٹ دور کھڑکے خطاروں میں رہ کر جو ہے مریض دکھلا رہے ہیں ہاں کئی باہر کے مریضوں کو لاکھے ان کے ساتھ ملانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے خیر اس کے بارے میں اب چرچہ کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے ہم کو اپنے ملک کے پرائی منسٹر پرائی منسٹر ہیں ان کے ساتھ ایس مامی لے کے اندر پوری طرح سے کوپریشن کر رہا ہے اور مرکس کے لوگ وہاں ان کے ساتھ کوپریشن کر رہے ہیں اور جو ہدایت دے رہے ہیں اس کو عمل کرنے کی کوشش جو ہے وہاں سے ہو رہے ہیں اب شاید کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے ان کو جانے کیلئے نہ کوئی بس ہے نہ ٹرین ہے دور درہ سے آئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر وہ تو ہر سال آتے ہیں یہ آج سے نہیں ہے بچے پچھلے تیس چالیس پچاس سال سے جو ہے ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں جو لوگ آئے ہیں کم سے کم ان کو جانے کے لیے ایک موقع تو اگر دیتے ہیں ایڈوانس میں دو دن کا تین دن کا چار دن کا تو لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جاتے ہیں تو آج یہ نہیں ہوا وہاں پر خیر جو جتنے بھی لوگ وہاں سے آئے ہیں شایل اگر بندلول میں کوئی آئے کارناٹک میں کوئی آئے اگر آپ کی ہلتھ کی کہیں کہ ہم فلانی جگہ سے آیا ہے کہ ہم کو بھی چک کیجئے اس میں ڈرنے یا گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موت حیات اللہ کے آپ لیکن احتیاط کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کا حکم ہے کہ احتیاط پر بھی ہم پوری احتیاط سے رہیں اور اللہ کی اوپر بھروسہ رکھیں کہ جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے اور وہی اللہ نے ہم کو کہ احتیاط کرو کہ ہاتھ پاہن صاف رکھو اگر مرض کسی کو ہے اس سے دور رہو یا تمہارے اندر اگر ہے ایسا محسوس کر رہے ہے تو فورا اس کی جانج کر رہو اپنے آپ چودہ دن کے لئے سب چیزوں سے آپ الگ رہو روزانہ تین چار بار گرم پانی پیتے رہو بہترین کلون جی کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کلون جی رات کو بھنگنے دال کی صورت اس کا پانی پینا یا 20 21 دانے کلون جی روزانہ نگل کے پانی پینا اس سے بھی کافی لوگوں کو شفا مل رہی ہے آج ابھی تک اس وائرس کا کوئی ویکسن دنیا میں ملا نہیں ہے لیکن ہمارے لیے جو بھی طبع نبی کے اندر موجود ہیں اسے لے کر کوشش کریں اور اللہ تبارک وطالہ کے بارگاہ میں رجوع کریں ہستغوار پڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ستر محبت رکھنے والا رکھ اللہ عالم ہے ہم شفا ہوں گے کامیاب ہوں گے آج ہمارے ملک مجھو پیٹا ہوا ہے وہ تمام ملک سے ملک بھاگے دور ہو اور ہر انسان مرد سے بچا رہے ہم دیکھ رہے تے دلی سے لاکھوں لوگ بھوڑے ماں یہ دیکھ کر آنگ کے اندر آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو نکلتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے سن رہے ہیں جو دلی سے آیا ہے جہاں سے مسافر آیا ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ بھی اگر کریے اور اگر کورنٹین میں رہنا ہے ہم رہنے کے لئے تیار ہیں بھگیرا 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 اور یہ بیماری جو ہے شفا ہونے بھگیرا بھگیرا جو ہے کوئی اتنا ڈھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں آج تمام سے کرتا ہوں اور ریاستے کرنا ٹھیک اندر بھی ہم احتماط رکھنا چاہیے مسجدوں کے اندر بھی زیادہ بھی زمانہ ہو ہاں پانچ افت کی عزا ہو پیش مام امام موزن جو مسجد کا دیکھ بھال کر رہے وہ مسجد کے اندر اپنی نمازوں کو کر لیں اور واقعے لوگ اپنے گھروں میں بیو بچے اپنے ہیو آئے آئے کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھیں ذکر آسکار کریں بڑا اچھا موقع ملا ہے اللہ تعالی دیکھئے گا کتنی بڑی طاقت ہے آج امریکہ چین بریٹین فرانس ہر طاقت ملک گھٹنے ٹیک دیا کہ وہ آج لاچار ہو آج معمولی سا ایک کھیڑا سارے دنیا کو آج بند کیا ہوا ہے جیو خانے بند ہڈے بند فاہیاشی جگے بند آج جو ہے زنا کے پورے دروازے بند اس سے آپ کو عبرت لینا چاہیے میرے بھائیو اور دوستو آج آپ خوش نصیب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ باو ازداد مزرگان دین کس طرح زندگی کیے ہیں اس پر نظر ڈھو رہا ہو ہستغبار کر کے اللہ کی را پکڑو اور تمام کے لئے دعا کرو چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو سکھ ہو فارسی ہو جو بھی وہ انسان ہے ہمارے ہاں انسانیت کی خدروں پر ہے اور جو لوگ بھوکے بھائی باہر سے آگی آئے لوگ ڈنیور میں ہو محصور میں ہو مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہو جہاں 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 لوگ پھسے آج ویرس سے زیادہ بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے جو ہو سے آپ اپنے ہاتھوں سے راشن پہنچانے کا کام کرے چیزیں ضرورت پہنچانے کی کوشش کر رہے اللہ تعالی اس سے خبر فرمائے اور ہمیں طاقت دے اور حمد کے ساتھ آپ رہیں السلام والیکم ورحمت اللہ برکاتہ دیکھئے یہ بات بالکل سچ ہے کہ کورونا وائرس جس کو کوویڈ نائنٹین کے نام میڈیا جاتا ہے یہ اب ایک پینڈیمک ہو چکا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ وبا پھائل چکی ہے چین میں ہزاروں لوگ کی جان چلی گئی اٹلی میں اس سے زیادہ چین سے زیادہ اموات ہوئی اسپین میں اس سے زیادہ اموات ہوئی اٹلی سے زیادہ اب امریکہ میں ممالک سپردے زیادہ بخیردت bona